السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آل اللہ واللعنت الدائمت علی عدائهم عدائلہ من یوم عداوتهم الى یوم لقائلہ اما بعد فقالت فاطمت الزہرہ سلام اللہ تعالی علیہ وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَّسُولُهُ اختاره وانتجبه قبل ان ارسله وَاسْسَمَّاهُ قبل ان اجتبله وَاسْتَفَاهُ قبل ان ابتعته اذِلْخَلَائِقُ بِالْغَيْبِ مَكْنُونَا وَبِسَطْرِ الْأَحَاوِي لِمَسُونَا وَبِنِهَایَةِ الْعَدَمِ مَقْرُونَا علمًا من اللہ تعالی بِمَعَایِ لِلْأُمُورِ وَإِحَاطَةً بِحَوَادِثِ الدُّهُورِ وَمَعْرِفَةً بِمَوَاقِئِ الْمَقْدُورِ ابتاثَهُ اللَّهُ اتمامًا لِأَمْرِ وَعَزِيمَةً عَلَى إِمْدَاءِ حُكُمِ وَإِنفَاذًا لِمَقَادِيرِ حَتْمِ فَرَاءَ الْأُمَمَ فِرَقًا فِي أَدْيَانِهَا اُقَفًا عَلَى نَيْرَانِهَا وَعَابِدَةً لِأَوْثَانِهَا مُنْكِرَةً لِلَّهِ مَعَا عِرْفَانِهَا فَأَنَعَرَ اللَّهُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ زُلَمَهَا وَكَشَفَ عَنِ الْقُلُوبِ بُهَمَهَا وَجَلَّا عَنِ الْأَبْسَارِ غُمَمَهَا وَقَامَ فِي النَّاسِ بِالْهِدَایَةِ وَأَنْقَذَهُمْ مِنَ الْغَوَایَةِ وَبَسَّرَهُمْ مِنَ الْعَمَایَةِ وَحَدَاهُمْ إِلَى الدِّينِ الْقَوِيمِ وَدَعَاهُمْ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ قَبَضَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ قَبْضَ رَعَفَةٍ وَإِخْتِيَارٍ وَرَغْبَةٍ وَإِثَارٍ فَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مِنْ تَعْبِهَادِهِ الدَّارِ فِي رَاحَةٍ قَدْ خُفَّ بِالْمَلَائِكَةِ الْأَبْرَارِ وَرِضْوَانِ الرَّبِّ الْغَفَّارِ وَمُجَاوِرَةِ الْمَلِكِ الْجَبَّارِ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ أَبِهِ نَبِيهِ وَأَمِينِهِ عَلَى الْوَحِي وَصَفِيهِ وَخِيَرَتِهِ مِنَ الْخَلْقِ وَرَضِيِّهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَارَكَاتُ درود پڑھئے محمد وعالی محمد پر خداون تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لئے سلوات پڑھئے محمد وعالی محمد خطبہ نورانی فاطمیہ وفریاد فاطمی موضوع کلام ہیں آپ مومنین کرام کی خدمت میں اس سلسلہ مجالس میں سیدت النساء العالمین نے یہ خطبہ بعد از وفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت رسول اللہ کے سامنے بیان فرمایا جو حوادث رسول اللہ کے بعد وقو پذیر ہوئے پہلا حادثہ یہ رنما ہوا کہ رسول اللہ کے وفات کے بعد جانشین رسول اللہ ووسی رسول اللہ وخلیفہ رسول اللہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے حق سے محروم ہوئے اور امت نے وسیع رسول کے بجائے وخلیفہ رسول کے بجائے خود سے بعض افراد نہیں و بعض خواس نہیں امت کے لئے حاکم انتخاب کر لیا باقی امت نے یا عملاً اس کی تعیید کی یا خاموش رہ کر اس کی تصدیق کی دوسرا بڑا حادثہ جو حضرت سیدہ کے لئے وہ اہل البیت کے لئے پیش آیا وہ حکومتی فرمان تھا فدق کے متعلق فدق ایک خجوروں کا باغ تھا خیبر کے قریب جو رسول اللہ نے اپنے اہد میں حضرت سیدہ کو حبا کیا تھا یا عطا فرمایا تھا حاکم نے سب سے پہلے ایک فرمان کے ساتھ یہ اقدام کیا کہ حضرت سیدہ کے اختیار سے یہ باغ یہ نخلستان حکومتی تحویل میں لے لیا اس پر جناب سیدہ نے احتجاج کیا اور اپنے حق کا مطالبہ کیا دفاع کیا یہ اقدام حکومتی باعث بنا کہ جناب سیدہ امت کو متوجہ کریں اس انحراف کی طرف جو دامنگیر ہو گیا تھا اور جس کا انجام جناب سیدہ کے مدد نظر تھا مسجد النبی میں ایک خاص احتمام کے ساتھ حضرت تشریف لے گئی اور سرکردہ تمام افراد جو مسجد میں موجود تھے مہاجر و انصار ان کے سامنے بی بی نے یہ خطبہ بیان فرمایا طولانی خطبہ ہے مفصل خطبہ ہے معمولاً اتنے طولانی خطبے رائج نہیں تھے اس وقت بھی اور بعد میں بھی لیکن بی بی نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ خطبہ بیان فرمایا پہلا حصہ اس خطبے کا حمد و سنائے الہی پر مشتمل ہے و دوسرا حصہ سلام و تحییت ہے رسول اللہ پر اور خصوصیات بیان فرمائی ہیں رسول اللہ کی اس حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہی و سلم کی ہستی کے متعلق بی بی نے ایک انوکھے انداز سے ان لوگوں کے سامنے رسول اللہ کو پیش کیا کہ اس سے پہلے کم تر کسی نے اس پہلو کی طرف توجہ کی ہوگی کیونکہ عموماً رسول اللہ خود اپنے متعلق انہیں یہ باتیں کم بتاتے تھے اگرچہ ہے کلام رسول اللہ میں یہ تمام مطالب موجود ہیں جو اس خطبے کے اندر جناب سیدہ نے ذکر فرمائے ہیں خود حضرت کا اپنا فرمانہ ہے اپنی خلقت کے بارے میں اپنی نبوت کے بارے میں اپنی بے ست کے متعلق لیکن جس ترطیب سے جناب سیدہ نے مقام رسالت بیان کیا اس طرح سے وہ لوگ معنوس نہیں تھے بی بی نے چند حصوں میں معرفت رسول اللہ کا باب بیان فرمایا ہے پہلا حصہ گواہی و شہادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے متعلق دوسرے حصے میں حضرت نے فرمایا کہ پروردگار نے رسول اللہ کو قبل از خلقت اختیار فرمایا ہے اور قبل از بیست چھنا ہیں اس سے پہلے کہ رسول اللہ کو خلقت اتا ہو مخلوق عالم مخلوقات میں قدم رکھیں دیگر مخلوقات کے ساتھ خدا نے انہیں انتخاب کیا ہے اس سے پہلے کہ انہیں رسالت پر مبعوث کریں ونبوت پر مبعوث کیا جائے خدا ون نے انہیں چنا ہے اس عالم کی طرف بھی بیوی نے اشارہ فرمایا کہ یہ عالم وہ تھا جس میں ابھی مخلوقات پیدا نہیں ہوئی تھی کوئی بھی مخلوق اذہ الخلائق بالغیب مقنون تمام مخلوقات عالم غیب میں مقنون تھیں عالم خلقت آغاز ہی نہیں ہوا تھا اور ہولناک پردے میں مستور ومعفوظ تھے سب مخلوقات وبنہایت الادم مقرون اور ادم کی سرحد پر انتہائے ادم پر خدا نے ان کو رکھا ہوا تھا اور یہ سب کچھ علم حق تعالیٰ میں تھا علم من اللہ تعالیٰ بمعائی للعمور خدا ون تعالیٰ کو علم ہے تمام امور کے انجام کا معال کا اور احاطہ ہے پروردگار کا تمام واقعات کے اوپر اور خدا ون تعالیٰ کو ہر مقدور کے محل وقوع کا علم ہے اس کے بعد مرحلہ دیگر تہہ ہوا انتخاب کے بعد خلقت کا مرحلہ اور خلقت کے بعد مرحلہ ہے یہاں پر حضرت فرما رہی ہیں خدا ون تبارک وطاللہ نے رسول اللہ کو اپنے عمر کی تکمیل وطاللہ مبعوز فرما ہے اور اپنے حکم کے لاغو کرنے کے لئے مبعوز فرما ہے اور اپنے مقدرات حتمی وطقیر حتمی کو نافذ کرنے کے لئے رسول اللہ کو مبعوز فرما ہے اس کے بعد فرما آیا کہ جب رسول اللہ مبعوز ہوئے وعالم خلقت میں آئے ومبعوز میں رسالت ہوئے مخلوق خدا کو عجیب حالت میں دیکھا وخصوصا عالم بشریت کو فراء الامم فرقا فی ادیان ہا لوگ گروہوں میں بٹے ہوئے اور مختلف ادیان میں منقسم فرقوں کی صورت میں تقسیم شدہ تھے جہنم اور جہنمی رہوں پر اور حلاقت خیز رہوں پر چپکے ہوئے تھے اور اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی عبادت میں مصروف تھے خدا کو جانتے ہوئے پہ جانتے ہوئے منکر تھے وجود خدا فَأَنَارَ اللَّهُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ ظُلَمَهَا لوگ ظلمتوں میں تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے خدا وَنْ تَبَارَكُ وَتَعَلَىٰ نَيْهِ ان کے ظلمانی عالم کو منور کیا وجود نورانی وَگرامی رسول اللہ صلی اللہ وَعَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمَ وَكَشَفَ أَنِ الْقُلُوبِ بُحَمَهَا وَجَلَّا أَنِ الْأَبْسَارِ غُمَمَهَا تین خصوصیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی بیست سے متعلق بی بی نے بیان فرمائی کہ تین اثر حضرت کی بیست سے دنیا پر پڑے ایک فَأَنَارَ اللَّهُ بِمُحَمَّدٍ ظُلَمَهَا یہ جہان ظلمانی تھا ظلمتوں میں ڈوبا ہوا تھا خداون تبارک و تعالی نے رسول اللہ کے وجود نورانی سے اس کو منور کیا قرآن کریم میں اللہ تعالی کا فرمانہ ہے کہ خداون تبارک و تعالی نے آسمانی کتابیں اور انبیاء اس لیے نازل فرمائے کہ لوگوں کو ظلمتوں سے نکالیں غرق تھے لوگ ظلمتوں کے اندر اور ہیں یہ ظلمتیں مختلف پہلوں سے ہیں ہر وہ چیز جو انسان کو پستی کی طرف لے جائے وہ ظلمت ہے نور و ظلمت انسان کی زندگی میں اور اس کائنات کا حصہ ہیں دونوں نور بھی و ظلمت بھی ایک نور و ظلمت جس سے ہم آشنا ہیں جو روز اور شب کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں بترتی بدلتے ہیں سورج زمین کے لئے نور کا ممباہ ہے اور زمین اپنی گردش میں رخ پھیر لیتی ہے سورج کی جانب سے اور وہ حصہ زمین کا جو سورج سے اوجل ہو جاتا ہے اس پہ تاریکی چھا جاتی ہے سایا آ جاتا ہے جیسے لائل کہتے ہیں یہ تاریکی اندھیرہ و ظلمت ہے اور دوبارہ یہ عمل تقرار ہوتا ہے ہر انسان کی زندگی میں سیکڑوں دفعہ بلکہ ہزاروں دفعہ تقرار ہوتا ہے شب و روز کا منظر انسان زیادہ تر اسی نور و ظلمت سے آشنا ہے اور جب نور و ظلمت کی بات ہو تو ذہن دوڑ کر اسی نور کی طرف جاتا ہے جو سورج سے نکلتا ہے اور اسی ظلمت کی طرف ذہن متوجہ ہوتا ہے جو سورج کی غروب سے زمین کے اوپر سایہ چھا جاتا ہے یہ واقعا نور و ظلمت ہیں لیکن یہ نور کے حقیقت میں سب سے پسترین نور ہے اور یہ ظلمت بھی ظلمات میں سے سب سے معمولی ظلمت ہے اگر ہم نور و ظلمت کی حقیقت کو مد نظر رکھیں حقیقتا نور کیا ہے حقیقتا ظلمت کیا ہے یہ نور جو سورج سے نکلتا ہے اور اس کے مشابہ نور جو اس وقت آپ مشاہدہ کر رہے ہیں برکی نور جو بجلی کے بلب سے نکلتا ہے یا دیا چراغ اور منابع دیگر جن سے یہ نور پیدا ہوتا ہے یہ عالم انوار میں سے تو ہے نور ہے لیکن سب سے کم درجے کا نور ہے اس نور کے بعد ظلمت شروع ہو جاتی ہے یہ نور سرحد ظلمت پر ہے اور یہ ظلمت بھی بہت معمولی ظلمت ہے یہ سایہ جو ظلمت لائل کی شکل میں ہے اندیرہ جیسے کہتے ہیں نور کی پیچان آسان ہے آسان چیز کی کب بیان مشکل ہوتا ہے جو چیز مشکل ہو اسے انسان اگر بیان کرنا چاہے سمجھنا چاہے کھولنا چاہے وضاحت اس کی بہت آسان ہوتی ہے مشکل چیز کی کتنی ہیں پیچیدہ علمی چیز ہو دقیق چیز ہو اسے کھولنا آسان ہے لیکن آسان چیز کو اور معمول کی چیز کو سمجھنا مشکل ہے سب سے دشوار کام آپ آسان چیز ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں سب لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں انہیں بیان کرنا اور کھولنا سب سے مشکل ہے ان میں سے ایک نور ہے نور سب آشنا ہے ہر انسان آشنا ہے چونکہ دنیا میں آتا ہے پیدا ہوتا ہے پہلی چیز آنکھ کھولتے ہی جس سے آشنا ہوتا ہے وہ نور ہے اور پھر اس کے بعد مرنے تک اس سے معنوس رہتا ہے مختلف اس کی شکلوں سے اور مختلف اس کے ذریعے اور منابعے سے لیکن اگر کہا جائے یہ نور ہے کیا چیز اس کی وضاحت کریں لکنت آجاتی ہے زبان میں نور کی وضاحت کرنے میں انسان تکرار پر آجاتا ہے نور نور ہے نور نور ہوتا ہے نور وہ ہوتا ہے جو روشن ہوتا ہے روشن اسی نور ہی کو کہتے ہیں روشنی اور نور نور عربی میں کہتے ہیں اور روشنی فارسی میں کہتے ہیں یا اردو میں کہتے ہیں الفاظ بدل بدل کے انسان اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے الفاظ بدلنے سے مفہوم کی وضاحت زیادہ نہیں ہوتی مانا کی وضاحت بلکہ بعض اوقات تو مشکل بڑھ جاتی ہے جیسے کسی شخص نے پوچھا جا کر دوسرے سے کہ ذریعت کا کیا مطلب ہے تو اس نے کہا اطرت اس نے سرائکی میں جواب دیا کہ پہلے ایک نہیں آتا تھا اب دو نہیں آتے ہیں پہلے ایک مجہول تھا اب دو مجہول ہو گئے کہ ایک اور مشکل چیز سنا دیا آپ نے روشنی کیا ہے روشنی کس کو کہتے ہیں سوال اپنی جگہ باقی ہے لفظ بدلنے سے سوال کا جواب نہیں ملتا ہر جان کسرت سے انسان کا واسطہ ہے نور کے ساتھ اور کسرت سے تذکرہ کرتا ہے نور کا اور نور کا دخل ہے انسان کی زندگی کے ہر حصے میں وہ شعبے میں اور نور سے استفادہ بھی کرتا ہے عملی طور پر بھی انسانی حیات میں نور دخیل ہے زمین کے اوپر حیات نور کے تفیل ہے سورج کے نور کے تفیل اگر نور نہ ہو پہلا کام زمین پر یہ ہوگا کہ حیات کا خاتمہ ہو جائے گا سب مٹی اور پتھر کی طرح جامد ہو جائیں گے معلوم نہیں نور کے بغیر مٹی اور پتھر کی کیا شکل ہوگی لیکن کم از کم حیات نہیں ہوگی اگر نور نہ ہو اس قدر نور دخیل ہے یہی معمولی نور یا سب سے گھٹیا نور جو ظلمت کے سرحد کے قریب ہے اس نور سے کسرت سے واسطہ ہے ہمارا لیکن دوری بھی بہت ہے اس نور سے اس سے استفادہ کرتے ہیں ہماری زندگیوں میں اس کا عمل دخل ہے لیکن اس کی حقیقت سے ہم نا آشنا ہیں اور وہ سرے حقائق ایسے ہیں جو ہماری زندگیوں میں ہیں ہم ان سے آشنا نہیں ہیں صدیوں تک وہ ہزاریوں تک انسان پانی سے نہاتا رہا پیتا رہا کھیتی باری کرتا رہا استعمال میں لاتا رہا لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا پانی ہے کیا حقیقت کیا ہے سائنس دان بھی نہیں جانتے تھے وہ سمجھتے تھے یہ انصر ہے یہ نظام کائنات کی اکائی ہے اور اس سے دوسری چیزیں بنتے ہیں یہ کسی سے نہیں بنا ہوا اس کو انصر سمجھتے تھے ایلیمنٹ سمجھتے تھے وہ بعد میں دوسرے آئے دقیق تر انہوں نے کہا کہ نہ بھائی غلطی پہ تھے آپ لوگ پیتے تھے اسے نہاتے تھے اسے لیکن اس کی ترقیب کو سمجھنے میں غلطی کیا آپ نے یہ خود ترقیبی وجود ہے اور اناصر سے مل کر بنا ہے ابھی تک یہاں پہنچے ہیں یوں نہیں کہ یہ آخری فتوہ ہے دنیا یہ تحقیق سائنس کا بلکہ بات اسے آگے ہے اور یہ علم سائنس جس کو ہم کہتے ہیں کہ غلطاً کہتے ہیں سائنس یہ بھی ایک کہیں غیر علمی اسطلع رائج ہے ہمارے پاس سائنس علم کو کہتے ہیں اور جس کو سائنس کہتے ہیں ہم ان کا نام ہے تجرباتی علوم قابل تجربہ امور اصل کہنا یہ جاتے ہیں سائنس تو سب ہیں فق بھی سائنس ہے ناف بھی سائنس ہے صرف بھی سائنس ہے سائنس یعنی علم ایک چیز کو تو کم از کم پاکستانی سائنس مانتے ہیں پولٹیکل سائنس اسے تو کہہ دیتے ہیں سائنس جبکہ وہ اس سے پہلے ذہن میں یہ رکھا ہوا تھا کہ فیزکس کیمسٹری اور یہ جیزیں سائنس ہیں سب سائنس ہے جو چیز علم ہے وہ سائنس ہے علم یعنی حقائق کے بارے میں معلومات کا ایک مجموعہ علمی مسائل کا مجموعہ سائنس کہلاتا ہے کسی بھی موضوع کے متعلق ہو شریعت کے بارے میں ہو یہ بھی سائنس ہے عدویات کے بارے میں ہو یہ بھی سائنس ہے کسی اور شیئے کے بارے میں ہم جیسے سائنس کہنا چاہتے ہیں سائنس کہہ کر ان علوم کو ذرا انفرادیت دینا چاہتے ہیں اور نام اس کا غیر علمی رکھا ہوا ہے یہ ہیں نیچرل سائنس یعنی نیچرل سائنس میں ہو گئی ہیں وہ امور جو قابل تجربہ ہیں اور وہ امور جو تجربے میں نہیں آتے جیسے سوشل سائنس ہیں یہ سب علوم ہیں سائنس کا مطلب علم ہے اور یہ احصہ جس کو ہم پاکستان میں جس کو سائنس کہتے ہیں آرٹس اور سائنس میں تقسیم کر دیتے ہیں تقسیم درست کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیچرل اور سوشل یوں تقسیم درست ہے علمی تقسیم ہے سائنس اور آرٹس غیر علمی تقسیم ہیں اندی تقسیم تقلیدی تقسیم نافہمی کی بنیاد پر ہے بلکہ درست تقسیم کرنا چاہتے ہیں آپ یوں کہ نیچرل سائنس اور اور سوشل سائنس یعنی علوم کی دو قسمیں ہیں نیچرل ہیں اور سوشل ہیں یہ جو نیچرل سائنس ہیں جن کا نام یہاں رائج ہو گیا ہے سائنس ان کی خصوصیت یہ ہے میں تجرباتی علوم کی بات کر رہا ہوں جن علوم میں تجربہ کار فرما ہے جن میں مشہدہ کار فرما ہے تجربے سے جو انسان حقیقت تک پہنچتا ہے اس کی طبیعت میں اس علم کی ذات میں یہ چیز شامل ہے کہ یہ کبھی بھی آخری بات نہیں کر سکتے ناممکن ہے ممنوع ہے ان کے لئے آخری فتوہ یہ علوم سادر نہیں کر سکتے برخلاف دوسرے علوم کے جو برہانی کہلاتے ہیں تجرباتی نہیں بلکہ برہانی ہیں یہ اگر آخری فتوہ نہ دیں تو ان کی علمیت ختم ہو جاتی ہے سائنس جس دن آخری فتوہ دے اس دن خاتمہ ہے اس کا یہ سائنس نہیں ہے جس نے آخری فتوہ دے دیا اور برہانی علوم وہ ہیں کہ اگر آخری فتوہ پہلے دن نہ دے سکے وہ علم شمار نہیں ہوتا فلسفہ اگر پہلے دن ہی آخری بات نہ کرے وہ فلسفہ نہیں ہے وہ ایسے تخیل ہے غلط فہمی ہے مغالطہ ہے اتنا فارق ہے دونوں کے اندر برہانی علم میں اور تجربی علم میں چونکہ دو راستے ہیں حقیقت تک پہنچنے کے یہ نور جس سے انسان کا سروکار ہے وہ تمام روح زمین کی حیات و بقا اس نور کے رہین منت ہے حقیقت نور کا یہ سب سے نچلا درجہ و مرحلہ ہے نور کو ہم پہچان سکتے ہیں لیکن اس کی حقیقت کو اس کی خصوصیات سے بہجان سکتے ہیں قریب ہونے کے لئے کسی حقیقت کے قریب ہونے کا ایک راستہ یہ ہے کہ اس کی صفات اس کی خصوصیات سے اس کے قریب ہوں آپ اور پھر اس کی ذات تک پہنچ سکتے ہیں آپ شروع میں پہلے حملے میں آپ ذات تک نہیں جا سکتے آپ خصوصیات سے اس کے قریب ہوتے ہیں ذات کے پھر وہ ذات آپ کو موقع دے سمجھنے کا یا آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہو ذات کو سمجھنے کے لئے پھر اس ذات کو بھی سمجھ سکتے ہیں آپ حقائق کی قربت کا ذریعہ ان کی خصوصیات ہیں صفات ہیں نور کو صفات کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں جسے لوازمات کہا جاتا ہے یا لوازم نور ایک لازمہ جو نور کی ذات کی حد تک قبول کیا گیا ہے مانا گیا ہے کہ یہ ذات نور ہے ذات نہیں صفت ہے اس کی لیکن ایسی صفت جو نور کی ذات کی ترجمان ہیں اس سے آگے بڑھ کر نزدیک ترین یا اور کوئی صفت نور کی ابھی تک بشر کے ذہن میں نہیں آئی یہ سب سے قریبی صفت ہے وہ ہے ظہور نور کی ایک خصوصیت ظہور ہے اور دوسری خصوصیت نور کی اظہار ہے ظہور اور اظہار پاکستان میں نام ہیں ظہور بھی اور اظہار بھی لیکن ظہور و اظہار علوم کی دنیا میں نور کی دو صفات ہیں ظہور و اظہار معنی مراد اس سے یہ ہے کہ ہم انسان کو ہی ابھی مد نظر رکھیں ابھی دوسری مخلوقات میں بعد میں اس بات کو فرض کریں انسان کے اندر ظہور و اظہار کا مطلب یہ ہے انسان موجود ہے اور بھی بہت کچھ موجود ہے لیکن یہ دونوں موجود ایک دوسرے سے ناشناس و ناشنا و اجنبی ہیں انسان کو ان کے ہونے کا پتہ نہیں اگر ان میں ظہور نہ ہو اور انسان بے خبر رہے گا ہر چیز سے اگر انسان کے پاس اس کے ظہور کو سمجھنے کے لیے دیکھنے کے لیے ادراک کے لیے صلاحیت نہ ہو نور نور کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے اندر ظہور ہے نمود ہے یعنی دوسروں کے لیے خود نمائی کرتا ہے اس کی ذات میں ابھی کہیں ذات میں شامل ہے کوئی حرج نہیں اگرچہ ذات کی قریبی صفت ہے اس کی لیکن آپ ذات سے تعبیر کر سکتے ہیں کیونکہ سب سے قریبی ترین صفت یہی ہے نور کے لیے ظہور یعنی دوسروں کے لیے نمود خود نمائی وہی جو انسانوں کے اندر بھی ہے خود نمائی اپنے آپ کو دوسروں کے لیے پیش کرنا مجھے دیکھو اس وقت موجودہ زمانے میں یہ خود نمائی شخصیت کا حصہ بن گئی ہے پرسنیلیٹی کا زیادہ تر خرچ انسان کا اسی پر ہوتا ہے خود نمائی سے متعلق امور پر خود نمائی میں کبھی انسان اپنی ذات کو دوسروں کے لیے نمائی کرتا ہے دیکھیں دوسرے کبھی اپنی کسی صفت کو دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے کبھی اپنے مال و منال کو دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے کبھی اپنے آزا و جوارے دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے کبھی اپنے کمالات دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے یہ سب خود نمائی میں آتا ہے یا کہیں نمائش نمائش لفظ آسان و معنوس اردو زبان میں جتنی چیزیں نمائش میں ہوتی ہیں اس لیے ہیں کہ ان کی ذات ان کا ہونا دوسروں کی معرض دید میں قرار دیا جاتا ہے لوگ آئیں وزٹرز آئیں دیکھیں اور اشیاء کو اس طرح سے سجایا جاتا ہے اس طرح سے ترتیب سے رکھا جاتا ہے کہ دیکھنے والے کو پورے طور پر سمجھ میں آجائے کہ کیا رکھا ہوا ہے انسانوں کے اندر بھی خودنمائی کی صفت ہے اپنی نمائش کرنا اپنی صفات جو کچھ انسان سے متعلق ہے اسے دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے پنہان نہیں رکھتا چھپاتا نہیں ہے حتی وہ چیزیں جن کا دین نے دستور دیا ہے کہ انہیں پنہان رکھو یہ نمائش کی چیزیں نہیں ہیں انہیں بھی نمائش کرتا ہے ان میں سے ایک جس چیز کی نمائش مت کرو اسے پوشیدہ رکھو وہ اسرار ہیں کہ نہ کرو دوسروں کے سامنے راز پیش نہ کرو نمائش نہ کرو رازوں کی اس کو اپنے اندر پنہان رکھو کچھ چیزیں ہیں انسان کی اسے دوسروں سے پنہان رکھو ایک اپنا جسم ہے انسان کو حکم ہے کہ اس کی نمائش نہ کرو اس کو ڈھانپو اپنے تن کو پوشیدہ رکھو نمائش جسم نہ کرو آپ نمائش جسم میں دو پہلو خصوصیت کے ساتھ ایک آپ کے جسم کی جلد نظر نہ آئے دیکھنے والوں کو اور دوسرا ان کا اتار چڑھاؤ نشیب و فراز جسم یہ بھی نمائش نہ ہو جو اس وقت واجبات میں سے ہے جب تک ایسا لباس نہ پہنے جس میں رگیں بھی انسان کی دوسروں کو نظر آئیں سمجھتے ہیں کہ ابھی میں نے صحیح لباس نہیں پہنا میری پرسنیلٹی ابھی نہیں بنی ٹائٹ لباس پہنتے ہیں باریک لباس پہنتے ہیں مختصر لباس پہنتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جسم مارز نمائش میں ہو عورتیں زیادہ اس کام کی طرف مائل ہوتی ہیں اپنی کمزوری کی وجہ سے یہ ذہن میں رکھیں آپ کی ہمیشہ زعف ہے جو انسان کو اکساتا ہے ایک کمی ہے انسان کے اندر جو انسان کو چھبتی ہے کہ یہ کمی ہے اس کو پورا کرو کس سے پورا کروں اگر کسی اور چیز سے پوری نہیں ہوتی تو بدن کی نمائش سے ہی وہ کمی پوری کرو احساس کم تری کم تر ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے اندر اس احساس کو تسکین دینے کے لیے ایک ذریعہ بدن کی نمائش ہے کہ اس طرح سے بدن دوسروں کے سامنے پیش کرو لوگ آپ کو دیکھیں اور تحسین کریں اور اس طرح آپ کے اندر جو کم تری کا احساس ہے اس کو تسکین مل جائے کہ میں کچھ ہوں وہ احساس کہتا ہے تم نہیں ہو کچھ بھی نہیں ہو قابل دید ہی نہیں ہو قابل اعتنا نہیں ہو تم اس قابل نہیں ہو کہ کوئی تمہیں دیکھے نمائش کر کے دوسروں کی دید جذب کر کے اپنی طرف تسکین اندر پاتا ہے کہ نہ قابل دید ہوں کسی قابل ہوں چونکہ چند ایک نے دیکھا ہے مجھے خب یہ ممنوع ہے یہ نمائش نہ کریں آپ یہ نمود ممنوع ہے غلط ہے عورتیں زیادہ اس طرف مائل ہیں چونکہ ان کے اندر یہ احساس زیادہ پیدا ہو جاتا ہے اور بعض زن نما مرد جن کے اندر جسم کے اندر زنانگی کسی طرح چلی گئی ہے اندر جن کے اندر شو کے نمائش ہوتا ہے اندام اپنے اندام کی نمائش بعض ہیں ہمیشہ ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں ہمیشہ کوئی ایک لباس بھی ایسا نہیں جو کھلا بنایا ہو جو بدن کی پوشیدگی کے لیے سطر کے لیے ہو لباس کا ایک فلسفہ سطر ہے سطر یعنی ڈھاپنا مکمل طور پر ڈھاپ دیں آپ حضرت زہرہ نے اس خطبے کے لیے جو لباس پہنا خواتین سن رہی ہیں اور سنیں گی حضرت زہرہ خطبہ دینے گی عموم خواتین سمجھتی ہیں ہمارا کام نہیں ہے خطبے دینا یہ مردوں کے سامنے حضرت زہرہ نے خطبہ دیا اور دین سکھایا مردوں کو جا کر اسلام کی پہلی کلاس جنہوں نے رسول اللہ سے دین سیکھا ہوا تھا ان کو پھر ایک بی بی جا کر دین سکھا رہی ہے یعنی ان کا ہوم ورک کروا رہی ہے کہ تم نے جو پڑا تھا لگتا ہے بھول گئے ہو عمل تمہارا بتاتا ہے بھول گئے ہو لباس پہنا مخصوص معمولی لباس جو گھروں میں پہنا جاتا تھا اس وقت عربی لباس یعنی پورے بدن کے اوپر پیراہن یا کمیس عربی لباس اس طرح سے ہے عورت مرد ایک ہی لباس گردن سے لے کر پاؤں تک لمبی کمیس پہنتے ہیں عرب آج کل جیسے عربوں کا لباس ہے یہی تاریخ میں بھی رہا ہے ان کا اس کے اوپر بی بی نے ایک مقناہ پہنا روایت کے مطابق مقناہ سر سے لے کے تقریبا زانو تک جو سر کو بھی چھپاتا تھا اور زانو تک جسم کو چھپاتا تھا یہ دوسرا لباس پہنا اور تیسری ردا چادر جو سر سے لے کے پاؤں تک یہ تیسرا لباس پہنا اور وہ چادر جو جسم کو ڈھاپ رہی تھی یہ تینوں لباس الگ الگ چیز ڈھاپ رہی ہیں چادر خواتین کے لیے اس لیے لازم ہیں دپٹہ کافی نہیں ہے اور لون کا سوٹ کافی نہیں ہے شلوار کمیز کافی نہیں ہے کیوں کہ چادر کے اندر جسم کا نشیب و فراز بھی چھپ جاتا ہے جو چھپانا ضروری ہے سطر ضروری ہے اور مرد کے لیے بھی ضروری ہے مرد ایسا لباس نہیں پہن سکتا جس سے جل تو چھپی ہوئی ہو لیکن آزائے بدن نمائع ہوں یہ لباس ممنوع ہے مرد کے لیے اس لحاظ سے بہترین لباس ایک عمل جو ہمارے آبان بزرگوں نے انجام دیا یہ پاکستانی لباس شلوار کمیز ہے خوبصورت ترین لباس ہے یہ بہترین بہترین لباس آسان اور ساتر فلسفہ لباس کے واقعا قریب ہے یہ لباس لیکن اس کو بھی ابھی فیشن شو والوں نے اور نمائش کرنے والوں نے خراب کر دیا شلوار کمیز بھی ایسی بناتے ہیں جس میں نمائش زیادہ ہوتی ہے بدن کی نمائش زیادہ ہوتی ہے اوبار بدن کے نمائش کرتے ہیں عورت و مرد خوب یہ زمنی بات آگئی بیچ میں نمائش اظہار کو زہور کو کہتے ہیں دوسروں کے سامنے آنا یہ نمائش ہے نمود اپنی دکھانا اپنے ہونے کا پتہ دینا اسے نمائش کہتے ہیں یہ خصوصیت نور کے اندر ہے نور کی ذات میں یہ ہے نمود و نمائش دوسروں کے سامنے دوسرے موجودات کے سامنے کہ دکھائی دے نظر آئے ان کو محسوس ہو کہ یہ ایک شائع ہے نور کے علاوہ کسی چیز کے اندر ظہور و نمائش نہیں ہے خودنمائی نہیں ہے صرف نور میں خودنمائی ہے اور نور جب خود دوسروں کے سامنے آتا ہے ساتھ اشیاء کو بھی دوسروں کے لیے روشن کر دیتا ہے ان کو بھی مارز نمائش میں قرار دیتا ہے ورنہ اگر نور نہ ہو یہ اشیاء ہمارے دائیں بائیں پڑی ہوئی ہیں ہم ان سے اجنبی لا تعلق ہیں اشیاء کا ہونا ہمارے لیے ثابت نہیں ہے ہمیں نہیں معلوم کیا ہے جہان میں اور کیا نہیں ہے انسان کو خدا نے بسارت دی بسر دیکھنے کے لیے دیکھنے کے لیے آنکھ ہے دکھانے کے لیے کیا ہے دکھانے کے لیے نور اگر نور نہ ہو آنکھ ہو ابس ہے یہ آنکھ نور کے بغیر چونکہ آنکھ کا کام ہے اشیاء کی اشیاء کا ہونا اشیاء کی از ظہور و نمود کو دیکھنا تو کوئی ہو جو اشیاء کو اس کے لیے ظاہر کرے پکڑ کے سامنے لے آئے کہ اے آنکھ اے بسر یہ ایک حقیقت ہے اس جہان کے اندر اسے دیکھ یہ خصوصیت نور کے اندر ہے نمائش اظہار و ظہور اپنے وجود کا اپنے ہونے کا ظہور ظہور یعنی دوسروں کے لیے اپنے ہونے کا پتہ دینا اس کو ظہور کہتے ہیں اور اظہار یعنی خود دوسروں کے سامنے جلوہ گر ہونا اور دیگر اشیاء کو بھی دوسروں کے سامنے متجلی کرنا خود بھی اپنا جلوہ دکھانا دوسروں کو بھی موقع دینا کہ وہ بھی ظاہر ہو جائیں نور خود آنکھوں کے لیے ظاہر ہوتا ہے اور اشیاء کو بھی آنکھوں کے لیے ظاہر کر دیتا ہے لیکن صرف آنکھوں کے لیے اور کسی شئے کے لیے نور شئے دوسری کو ثابت نہیں کر سکتا مثلا آپ کے کان کے لیے نور اس ستون کو ثابت نہیں کر سکتا نہیں دکھا سکتا کان کو نور ستون سے آگاہ نہیں کر سکتا صرف آنکھ کے لیے کر سکتا ہے اس لیے سب سے ضعیف نور ہے سب سے کمزور نور ہے خود بھی ظاہر ہوتا ہے لیکن ایک حص کے لیے فقط آنکھ کے لیے اس نور شمز کی بات کر رہا ہوں اس نور کی جو اس سے ہمارا سروکار ہے اس کی بات کر رہا ہوں جو سب سے آخری درجے کا نور ہے کیونکہ فقط ایک انسان کی حص کے لیے خود بھی ظاہر ہوتا ہے اور اشیاء کو بھی نمائع کرتا ہے صرف ایک حص کے لیے جبکہ انسان کے اندر صرف آنکھ نہیں ہیں انسان کے اندر اور بھی بہت سرے ہواس ہیں ادراکات ہیں ظاہری و باطنی ایسے تو انسان کی حصیں بے شمار ہیں لیکن شناختہ شدہ دس حصے ہیں انسان کی پانچ ظاہری اور پانچ باطنی نور ان دس میں سے ایک کے لیے جلوہ گری کرتا ہے ناؤں کے لیے نور نہ خود ظاہر ہوتا ہے نہ کسی شئے کو ظہور دے سکتا ہے اظہار کر سکتا ہے بس ناتوان ہے اس سے زیادہ بڑا نور قویتر نور اس نور سے قویتر نور اب یہاں مشکل پہلے دن جو بیان کی تھی وہ موجود ہے اسارت اسارت ذہن ذہن اسیرِ مصداق ہیں جو دیکھا ہے اسی کے اسیر ہیں میں مثال دی تھی کافی عرصہ قبل اور بعضوں کا تقرار بھی کیا ہے اس کو کہ اگر ایک پھل جو پاکستان کے اندر رائے جو بیر کھائیں ہوں گے آپ نہیں سنیں ہوں گے کھائیں نہیں ہیں بیر عموماً اس کے اندر کیڑا ہوتا ہے بیر لیں اگر ریڑی سے کھائیں تو کھول کے دیکھ کے پھر کھائیں آپ اور وہ جو آپ دیکھے بغیر کھاتے ہیں اور بڑی لذت آتی ہے وہ بیر کے ویٹائمن نہیں ہوتے وہ کیڑے کے ہوتے ہیں چونکہ ذہرِ بیر کا کیڑا بھی لذیذ ہوتا ہے بیر کے اندر اکثر کیڑا ہوتا ہے یا امرود خریدہ اپنی کیڑا تھا اس کے اندر جب بھی خریدہ بازار سے اس کے اندر کیڑا نکلا کھاتا رہا انسان کیڑے سمیت کھاتا رہا یا کیڑا نکال کے کھاتا رہا اور اس کے ذہن میں تقرار کی وجہ سے کسرت سے کیڑا دیکھنے کی وجہ سے یہ بیٹھ گیا کہ بیر کیڑے کا جز ہے یہ کیڑا بیر کا جز ہے بیر کہتے ہی اس کو ہیں جس کے اندر کیڑا ہو اور اگر کسی دن منڈی میں جائے یا باغ میں جائے اور ایک بیر اسے مل جائے جس میں کیڑا نہ ہو اسے پھینک دے گا کہے گا یہ صحیح پکا ہی نہیں ہے کچھا ہے یا اس کو بیماری لگ گئی ہے چونکہ اس میں کیڑا نہیں ہے یہ اثارت ذہن ہے ذہن زیادہ تر جس سے انس رکھتا ہے اس کا اسیر ہو جاتا ہے گریفتار ہو جاتا ہے اس کا اور اسے جان چھڑانا بہت ضروری ہے ذہن کی اگر ان مسادیق سے آزادی حاصل نہ کرے ذہن حقائق کو درک نہیں کر سکتا یہ مسادیق ہجاب ہیں ذہن کے لیے یہ اسے کچھ سمجھنے نہیں دیتے یہاں یہی مشکل ہے اگر ہم حقیقت نور کو سمجھیں حقیقت نور کو سمجھنے کے لیے یہ نور سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہی نہیں سمجھنے دیتا کیوں کہ جب بھی نور کا نام آتا ہے یہ دوڑ کے پہلے آ جاتا ہے ہٹتا ہی نہیں نظروں سے تاکہ میں نور کی اگلی حقیقت کو بھی دیکھوں اس کو ہٹا ہوں نہ کہوں سے ہٹا سکتے ہیں آپ لیکن مشک کرنی پڑے گی آپ کو زنجیریں ذہن کی توڑ سکتے ہیں یہ اثارت ختم کر سکتے ہیں مشک کے ساتھ اس لیے علماء نے ریاضی علم ریاضی وضع کیا مشک اس کا نامی ریاضت ہے یعنی مشک ایکسرسائز ریاضی ڈگری کے لیے نہیں تھا یہ علم نامی اس کا ریاضی ہے عربی زبان میں اس کا نام میت کا نام ریاضی و خوبصورت نام ہیں کیوں ریاضی کہتے ہیں اس کو چونکہ اس کا کام ہی ریاضتِ ذہن ہے مشک زہن کی مشکیں کرانا جس طرح آپ جم خانے بنے ہوئے ہیں باڈی بیلڈنگ کلب بنے ہوئے ہیں وہاں پر کیا کرتے ہیں جسمانی ورزش کرتے ہیں انسانی اندام کی تقویت ہوتی ہے ایکسرسائز ہوتی ہے کسی جگہ بازو کی تقویت ہے کسی جگہ پاؤں کی تقویت ہے کسی جگہ باڈی کی تقویت ہے ہر مناسبت سے ایکسرسائز کے لیے جگہ بنی ہوئی ہیں ذہن اگر مشک نہ کرے کمزور ہوتا ہے مشاق ذہن تیز ہوتا ہے غیر مشاق ذہن جس نے مشکیں نہیں کی ہوئیں وہ کمزور ہوتا ہے ابھی مثلا یہ طلاب اگر یہ دوڑ لگائیں سانس نہیں پھولے گا ان کا لیکن یہ مومنین مہمان آنے گرامی اگر دوڑ لگائیں پھر دو گھنٹے یہاں پر لیٹے رہیں گے ڈاکٹر بلانا پر ڈرپ لگانی پڑی گی ان کو کیوں اس لیے کہ انہوں نے مشک دوڑنے کی نہیں کی مشک کریں تو فٹنس ہوتی ہے مشک نہ کریں جسم انفٹ ہو جاتا ہے ذہن بھی اسی طرح ہے جسم کی طرح ہے اگر ذہن مشک کرے فٹ ہوتا ہے یہ تاجر لوگوں کا ذہن بہت مشاق ہوتا ہے حساب کتاب میں اور جتنی تیزی سے یہ حساب کر لیتے ہیں نفع نقصان دیکھ لیتے ہیں اتنی تیزی سے کوئی اور وہ فرشتہ جو خدا نے حساب کتاب کے لیے رکھا ہے وہ بعض اوقات پیچھے رہ جاتا ہے اور شیخ صاحب پہلے حساب اپنا مکمل کر لیتے ہیں کیوں کہ مشک کی ہوئی ہے بچپن سے اپتدا سے آغاز سے مشک کی ہے لیندین کیا ہے تجارت کی ہے نفع نقصان پرکھا ہے دیکھا ہے اس لیے مشاق ذہن ہے ذہن کی مشاقی کے لیے ذہن کو مشک قرانی کے لیے علم بنایا گیا جس کا کام فقط ذہن کی ورزش تھا اس کا نام ریاضی ریاضت ریاضت ذہن تاکہ ذہنی امور کے لیے ذہن تیار ہو جائے یہ علم اگر انسان مشک قرے اور اس جیسے دیگر علوم یہ قابلیت ذہن میں آ جاتی ہے کہ انسان ہجاب ہٹا سکتا ہے اپنے ذہن سے اسیر ذہن آزاد ہو سکتا ہے بشرتی کے ریاضی جاب کے لیے نہ پڑے مشک کے لیے پڑے اگر ریاضی پڑی ہے ڈگری کے لیے ڈگری کے لیے جاب کے لیے جاب کی ہے تنخواہ کے لیے تنخواہ ہے پیٹ بھرنے کے لیے پھر ریاضی کا مطلب دو اور دو چار روٹیاں یہ ریاضی نہ اس ریاضی سے ہجاب اور زیادہ خائل ہوتے ہیں اس علم کی خصوصیت یہ ہے کہ مسادیق کے بغیر انسان کے ذہن کو معاملات حل کرنے کے قابل بناتا ہے مثلا دو اور دو یہ دو کیا ہوں دو انسان ہوں دو جانوار ہوں دو دراخت ہوں دو کتابیں ہوں یہ دو ہیں صرف دراخت نہیں ہیں اور ریاضیدان یا ریاضی کا طالب علم یا ریاضی کا استاد وہ ہے جو دو کو بغیر کسی شیئے کے صرف عدد کو ذہن میں حاضر کر سکے اس کے ذہن میں صرف دو کا عدد آئے دال و وو نہ آئے اور انگلیش کا یہ جو بنا ہوا ہے خط ٹیڑا یہ بھی نہ کیونکہ یہ بھی دو نہیں ہیں یہ تو علامت ہے خط ہے یہ انگلیش میں آپ لکھتے ہیں نا دو یہ یہ نہ آئے ذہن میں آپ ریاضیدان ہیں اگر دو کو ذہن میں حاضر کر لیں آپ نہ اردو رسم الخط ذہن میں آئے نہ انگلیش رسم الخط ذہن میں آئے نہ کوئی شہ اس کے ہمرا ذہن میں آئے فقط یہ ہندسہ ذہن میں آئے یہ عدد ذہن میں آئے آپ کے اس وقت اپنے لئے سلوات پڑھیں آپ کے اللہ نے آپ کو ایک اچھا ذہن دیا ہے جو کم از کم عدد کو بغیر مصداق کے سمجھ سکتا ہے مثلا دس آپ دس کو ذہن میں سمجھیں لیکن یہ پلر اور اس کے آگے دائرہ جو دس لکھتے ہیں یہ نہ آئے ذہن میں یہ کھڑا ڈھنڈا جو ہوتا ہے دس کے لئے اور اس کے آگے ایک دائرہ لگا ہوتا ہے یہ نہ آئے اگر یہ آ گیا آپ اسیر ہیں اسیر خط وہ اسیر مصداق ہیں اسیر علامت ہیں یہ دس نہیں ہیں یہ دس کی علامت ہے یا دس چیزیں کھڑی کر کے جیسے بچوں کو ریاضی پڑھاتے ہیں دس گنڈیرییں رکھ کے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک دھو تین چار دس یہ بچہ عمر بھر جب بھی اسے دس کو گے گنڈیری ساتھ ذہن میں آئے گی ہم اسی طرح پڑھاتے ہیں علوم اس طرح پڑھاتے ہیں کہ علوم نکال کے اشیاء ذہن میں ڈال دیتے ہیں ریاضی کی یہ خصوصیت ہے اگر ریاضی دان زین ہو وہ ریاضی واقعاً پڑھ رہا ہو انسان اس وقت آپ خوش ہوں شکر خدا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا زین دیا جو حقائق سمجھ سکتا ہے یعنی آپ نے ہجاب ہٹا دیا پردہ ہٹا دیا علامت بھی ہٹا دی یہ خطوط ہٹاؤ رسم الخط ہٹاؤ الفاظ ہٹاؤ تصاویر ہٹاؤ مسادیق ہٹاؤ سب کچھ ہٹاؤ فقط عدد آئے ذہن میں اگر آ گیا یہ ذہن حقیقت کو سمجھنے کے لئے تیار ہے لیکن اگر چار روٹیاں ساتھ آئیں نہ یہ عدد نہیں آیا اصل میں روٹیاں آئی ہیں آپ کے ذہن میں ہم اسیر مصداق ہیں جب نور کہتے ہیں فوراں سورج اور دوب اور ٹیمپریچر اور مچھر اور ڈنگی اور ساری چیزیں ساتھ آ جاتی ہیں لاہور کی گرمی ساتھ نور کے ساتھ ساتھ آ جاتی ہے نور ذہن میں آئی نور نور کی خصوصیت یہ ہے کہ جس کے اندر ظہور ہے اور اظہار یعنی ہونا ظہور کا مطلب شیئے کا ہونا کسی حقیقت کا ہونا دوسرے کے لئے بھی واضح ہو جائے کہ یہ ہے اس کا ہونا اس کے لئے بیان ہو جائے اس کو ظہور کہتے ہیں اگر یہ خود ہو دوسرے کو پتا نہ چلے یہ اس کا ظہور اپنے لئے تو ہے دوسرے کے لئے نہیں ہے اظہار یہ کہ اپنے ہونے کا بھی دوسرے کو ثبوت دے پتا دے کہ میں ہوں اور دوسری اشیاء کبھی ثبوت دے کہ میں بھی ہوں یہ بھی ہیں یہ نور یہی کام کرتا ہے یہ بتا رہا ہے آپ کو کہ میں ہوں اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ ساری اشیاء جو آپ کو نظر آ رہی ہیں مجلس میں یہ سب ہیں ان کے ہونے کی آگہی یہ نور دے رہا ہے آپ کو لیکن صرف آنکھ کے لئے اور وہ بھی فقط رنگت توجہ فرمائے اس لئے یہ سب سے کمزور نور ہے صرف رنگت بتاتا ہے ہونے کی اگر رنگت ختم کر دیں یہ ساری اشیاء ہیں نور بھی ہے لیکن آپ کے لئے کوئی چیز ثابت نہیں ہے ایک چیز جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اور موجود ہے نور اسے نہیں دکھا رہا ہوا اکسیجن اس حال میں ابھی ابتدائی مجلس میں ہے اکسیجن ابھی تھوڑی تھوڑی اکسیجن ہے اس میں ہے یا نہیں ہے ہے نہ ابھی ممبر اور آپ کے درمیان ہائل ہے اس فضاء میں چھت اور فرش کے درمیان ہوا ہے نظر آ رہی ہے ہمیں نہیں آ رہی ہے نور بھی ہے یہ نور بھی ہمیں یہ ہوا نہیں دکھا رہا اکسیجن نہیں دکھا رہا ظہور نہیں دے رہا کیوں نہیں دے رہا چونکہ رنگی نہیں ہے یہ ہوا رنگت نہیں ہے اس کے اندر اگر یہی پر اگر ایک آ جائیں سوٹا والا فرد سگریٹ جلائے اور دھوہ چھوڑے یہ ہوا نظر آنا شروع ہو جائے گی کیونکہ اس نے ہوا میں رنگ بھر دیا ہے خب پس معلوم ہوا کہ واقعا کمزور نور ہے اس کو تو نور کہنا ہی نہیں چاہیے تھا ایک تو صرف آنکھ کو دکھاتا ہے اور دوسرا فقط رنگت دکھاتا ہے جبکہ اشیاء کے ہونے میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں بہت کچھ ہے اگر رنگ نہ ہو بے رنگ ہو اکثر آپ ٹکرائے ہوں گے یا ٹکراتے ہوئے لوگ دیکھیں ہوں گے صاف شیشے سے گزرتے ہوئے سمتے ہیں خالی راستہ ہے ٹکرا جاتے ہیں ناک ٹوٹتی ہے پیشانی یا شیشہ پھر پتہ چلتا ہے کہ کچھ تھا کیونکہ بے رنگ ہے بے رنگ نہیں دکھا سکتا یہ نور کیوں کہتے ہیں اس کو اس وجہ سے کہ ظہور ہے و اظہار کمزور کیوں ہے چونکہ یہ ظہور فقط آنکھ کے لیے کر سکتا ہے اور رنگ فقط آنکھ کو دکھا سکتا ہے باقی کچھ بھی نہیں دکھا سکتا اس وجہ سے کمزور نور ہے اس سے زیادہ قوی نور اب مصداق اٹانا پڑے گا مصداق کو چھوڑنا پڑے گا علامہ تبا تبا رضوان اللہ تعالی علی جو ہمارے اساتید بزرگوار کے استاد تھے ان کا یہ علمی ہنر و کمال تھا واقع علامہ تھے اسم با مسم ان سے پوچھتے ہیں نا کرامت کیا ہے موجزہ کیا ہے ہر شخصیت با کرامت کی ایک کرامت ہے ان سے یہ پوچھا گیا کہ کرامت کیا ہے آپ کی میں اپنے الفاظ بیان کر رہا ہوں ورنہ وہ کرامت والے نہیں تھے عالم تھے علامہ تھے ان سے یہی مثال جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ عدد پانچ کا عدد یا دس کا عدد علامہ کہ آپ عدد کو دس کو خط رسم الخط کے بغیر علامتوں کے بغیر مسادق کے بغیر اشیاء کے بغیر آیا عدد کو سمجھ سکتے ہیں انہوں نے فرمایا لطف خدا سے بھلے سمجھ سکتا ہوں یعنی یہ شخص ہے اس قمال تک پہنچ گیا ہے ہجاب ذین سے سارے ہٹا دیئے اور عدد کو درک کر سکتا ہے جو معمول کی چیز ہے لیکن ہمارے عدد تنہا نہیں آتا عدد اشیاء سمیت روٹیوں سمیت آتا ہے عدد کسی شکل میں کسی کے ہمراہ آتا ہے تنہا نہیں آتا ذین میں چونکہ ذین مشاق نہیں ہے اب ذین ہمارا اتنا اسیر ذین ہے اس ذین کی مدد سے ہم خدا بھی سمجھنا چاہتے ہیں بلکہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے مجھ تحد اس اسیر ذین سے جو دس نہیں سمجھ سکتا دو کو نہیں سمجھ سکتا یہ اسیر ذین دس کی جگہ کچھ اور چیز بیٹھی ہوئی ہے اس کو پوچھے دو کیا ہیں یہ درانتی بتا دیتا ہے یہ ایک ڈنڈا آگے انڈا کہتے ہیں یہ دس ہے دس عدد ہے دس کمیت ہے دس ایک حقیقت ہے اس کو بتا ذہن میں حاضر کرو ذہن ہجاب سے فارغ ہو تو یہ کام کر سکتا ہے مشک کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے مشک کریں اگر جن چیزوں کی مشک کی ہوئی ہے وہ کام کرتے ہیں مثلا ایک آدمی بیس روٹیاں بڑی آسانی سے کھا لیتا ہے مشک کی ہوئی ہے ایک قوم میں نے دیکھی کہ وہ ہر دو گھنٹے کے بعد مکمل کھانا کھاتے تھے ہر دو گھنٹے کے بعد کھانا کھایا دو گھنٹے کے بعد پھر اتنا ہی کھایا پھر مشک یہ عام آدمی نہیں کر سکتا ظاہر ہے انسان امیر المومنین فرماتے ہیں اگر شکم بتانت بطن مشک کرے فتانت ختم ہو جاتی ہے ذہانت ختم ہو جاتی ہے اور اگر فتانت کو مشک کرائیں بتانت ختم ہو جاتی ہے شکم پوری ختم ہو جاتی دونوں مشکیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی اس نور سے زیادہ قوی نور علم ہے علم کے اندر بھی یہی خصوصیت ہے اس لئے علم کی تعریف میں امام فرماتے ہیں العلم نور اور اس سے زیادہ حقیقی و قوی نور ہے بالا مرتبے کا نور ہے واقعا نور ہے علم نور ہے کیوں اس لئے کہ ظہور حقائق و اظہار حقائق یہ اس کے ذریعے اس لائٹ کے سورج کے نور سے زیادہ ہوتا ہے علم کا کام بھی یہی ہے علم بسر کے لئے کسی حقیقت کو ظاہر نہیں کرتا عقل کے لئے حقیقت کو ظاہر کرتا ہے عقل کے لئے حقائق کا اظہار کرتا ہے پہلے خود عقل کے پاس جا کر اپنی نمائش کرتا ہے میں آگیا ہوں اور پھر اس کے بعد اپنے ہمراہ حقائق عالم کو بھی لے جا کر پیش کرتا ہے یہ اس نور سے بالتر نور ہے اور اس سے بالتر نور ہے وہ نور کے درجات اور ان نور کے درجات میں ایک ہے وجود ہونا چونکہ اصل ظہور وجود دیتا ہے اشیاء کو ہستی جس کو ہستی کہتے ہیں ہونا وہ ایک فلاقت زدہ شائر پاکستانی یا اندوستانی اردو کا جو اپنے ہونے سے بہت تنگ ہیں ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا پاکستانی اکثر پشمانے ہونے سے ہم کیوں ہوئیں پیدا کیوں ہوئے ہوئے مر کے ہم جو رسوہ ہوئے کیوں نغر کے دریا پیدا ہو کے رسوہ ہوئے مر کے اور زیادہ رسوہ ہوئے ہونا نور ہے ہونا ظہور ہے اصل ظہور اس ہونے سے ہے وجود سے ہے اور نہ صرف آنکھ کے لیے بلکہ ہر صاحب ادراک کے لیے نمود و ظہور وجود کی وجہ سے ہے ہے اور اس سے بالتر نور جس کا ہونا ہر شئے کے لیے ہر ذرے کے لیے اس کا ظہور ہے وہ ہے نور خدا نور الہی اللہ نور السماوات والارض یہ وہ نور ہے جو کسی پر اوجل نہیں ہیں دعا کے جملے ہیں معروف اندہ کل جاہل ہر جاہل کے نزدیک بھی معروف ہے پہچانا ہوا ہے کوئی مخلوق کوئی خلق میں ایک ذرہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے لیے نور خدا ظاہر نہیں کیونکہ سب سے زیادہ ظہور سب سے حقیقی نور و کثیر نور خدا کے ہونے کا ہے اس لئے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں جس شیئے کو دیکھتا ہوں شیئے کا ہونا ما رأیت شیئن الا ورأیت اللہ قبل وفی شیئے بعد میں نظر آتی ہے اللہ کا ہونا اس شیئے میں پہلے نظر آتا ہے ہر شیئے خدا کے ہونے کی دلیل ہے ہر برگی کے از زمین روید وحدہ لا شریک وید جب اقول شاعر دیگر کے برحر چ بن گرم تو پدیدار بودئی ای نانمود رخ چ بسیار بودئی یہ اسی حدیث کا ترجمہ ہے امیر المومنین کی حدیث کا ترجمہ ہے برحر چ بن گرم جسے دیکھتا ہوں اس میں تو ہے متجلی تیرا ظہور اس سے پہلے ہے ای ای نانمود رخ چ بسیار بودئی کتنا روشن اب دعا عرفہ اٹھا کے دیکھیں سید شہدہ کیا فرماتے ہیں الہی مت غبت ت غائب ہی کب ہوا ہے تاکہ میں ڈونڈوں تجھے میں ہجاب میں ہوں نہ کہ تُو غائب ہے ہر شئے کے اندر نور خدا اور ہر شئے نور خدا سے موجود بھی ہے اور نور خدا سے دوسروں کے سامنے ظہور بھی رکھتی ہے پس اصل نور کا منبع اللہ کی ذات ہے اللہ نور السماوات والارض اس کے مقابلے میں ظلمت ہے نور کے مقابلے میں ظلمت ہے ظلمت اب سمجھ رکھتے ہیں آپ آسانی سے ظلمت یعنی ظہور نہ ہو نہ نمود نہ ہو نہ اظہار کا نہ ہو نہ یہ ظلمت ہے رات اسی ظلمت کا نام ہے نور نہیں ہے اشیاں کا ظہور بھی نہیں ہے اظہار بھی نہیں ہے آنکھیں بھی ہیں اشیاں بھی ہیں لیکن آنکھوں کے لئے کوئی شئے نمائن نہیں ہے اسی کا نام ظلمت ہے جہالت ظلمت ہے کیوں ظلمت ہے اس لئے کہ ذہن موجود ہیں عقل موجود ہے حقائق بھی موجود ہیں لیکن یہ حقائق عقل کے لئے روشن نہیں ہے روشن نہ ہونے کا نام جہالت اور ظلمت ہے ہدایت نور ہے لیکن یہ ہدایت انسان کے لئے جب نہ ظلالت ظلمت ہے بی بی فرماتی ہے کہ خدا ون تعالیٰ رسول اللہ کو انتخاب کیا خالق فرمایا مبعوث کیا جب رسول اللہ تشریف لائس کائنات کے اندر دیکھا انسانوں کی بستیاں ظلمت میں ڈوبی ہوئی ہیں تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی ہیں جہالت گمراہی ظلالت کباہت تہ بتہ ظلمت میں مخلوق خدا ڈوبی ہوئی تھی اس مخلوق خدا کو خدا ون تعالیٰ نے نورانی کیا کیونکہ ظلمت بہت شدید تھی دبیز تھی تہ بتہ تھی اس تہ بتہ ظلمت کو ختم کرنی کے لیے معمولی نور کافی نہیں تھا غیر معمولی نور کی ضرورت تھی اور غیر معمولی نور وہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا وجود گرامی خدا ون تعالیٰ نے نورانی کیا بے محمد صلی اللہ علیہ و آل ظلم ہا جتنی ظلمتیں انسانی معاشرے کے اوپر تاری تھی چھائی ہوئی تھی خدا ون تعالیٰ نے اس ہستی کے ذریعے ان ظلمتوں کو ختم کر کے اور اس عالم کو نورانی کیا یہ شائرانہ جملہ نہیں ہے کہ اس کو عدبیات کے قانون کے اندر جا کر تشبیح اور استعارہ سمجھ کر ہم سمجھیں اگر اس کو کسی اینک سے دیکھنا ہے تو فلسفی اینک سے دیکھیں اس کو یہ فلسفی جملہ ہے کہ خدا ون تعالیٰ نے نور رسول اللہ سے نور محمدی سے اس جہان کی ظلمتوں کو ختم کیا جہالتوں کو ختم کیا زلالتوں کو ختم کیا گمراہیوں کو ختم کیا ہلاکتوں کو ختم کیا دوسری خصوصیت حضرت فرماتی وَقَشَفَ وَأَنِ الْقُلُوبِ بُهَمَهَا رسول اللہ کے وجود اگرامی نے دو اثر دکھائے اس کائنات کی اندر آکر ایک ظلمت جہان کو ختم کیا جہالت اور ظلالت کو ختم کیا جیسے قرآن نے غواہی دی کہ جب رسول اللہ مبعوس ہوئے اس سے پہلے کی حالت وَإِن قَانُوا مِن قَبْلَهَا فِي دَلَالٍ مُبِين اگرچہ پہلے تم کھلی آشکارہ اور واضح ظلالت کے اندر گرے ہوئے تھے تم وہاں پر رسول اللہ نے رسول اللہ کو مبعوس فرمایا اور اس ظلالت و ظلمت سے خدا وَن تبارک وطالہ نے رسول اللہ کے توسط سے اس امت کو نکالا اس بشریت کو نکالا لیکن یہ کام یہ ظلمت کس طرح چھٹی نور نے کس طرح ظلمت کو ختم کیا اور کس طرح کرے گی چونکہ ابھی بھی دونوں ہیں اس وقت بھی ظلمت بھی ہے اور نور بھی ہے نور ظلمت کی کشمکش ہے جنگ ہے ظلمت کی کوشش ہے وز ظلمات کی کہ چھا جائیں انوار کے اوپر اور نور کی یہ کوشش ہے کہ ظلمت کی اوپر حاوی ہو جائے نور ظلمت کا ایک نمونہ قرآن بیان کرتا ہے دو نظام ہیں ایک ولایت اور ایک تاغوتیت ولایت وہ نور ہے جو ظلمت کو ہٹا کر ظلمت پر حاوی ہونا چاہتا ہے اور تاغوتیت وہ نظام ہے جو ظلمت کو نور پر غلب دینا چاہتا ہے اللہ ولی اللہ ولی ہے اور ولایت خدا کا تقاضی یہ ہے کہ خدا لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کے نور میں لے آئے وَالَّذِين کَفَرُوا أَوْلِيَاءُمُ التاغوت کفار کا ولی تاغوت ہے وَتَاغوتیت کس چیز کا نام ہے وَنُور سے نکال کر لوگوں کو ظلمات میں لے جا رہی ہے اخراج اخراج مِنَا نُور الَّذِلْمَات تاغوتیت ہے وَإِخْرَاج مِنَا الظُّلْمَات إِلَّا نُور ولایت کا نظام ہے یہ دو نمون قرآن نور الظلمت کے بیان فرمائی ہیں یہ کشمکش ہمیشگی ہے دائمی ہے نور الظلمت کی ذات میں نزا ہے سمجھو ہوتا نہیں ہیں نور الظلمت کی ذات میں تضاد ہے علماء بیان فرماتے ہیں کہ دو زد اب میں زد کہہ رہا ہوں ممکن اسطلاح دیگر تطویق کرتی ہو لیکن آپ مومنین کی سہولت فہم کے لئے زد کی تعبیر کر رہا ہوں دو زد ان کو کہا جاتے جو دونوں ایک دوسرے کو ٹھکرائیں ایک دوسرے کو پیچھے دھکے لیں ان کو زد کہتے ہیں جو دونوں جمع ہو جائیں یہ زد نہیں ہے ان کو کہتے ہیں یہ مخالف ہیں مخالف جمع ہو سکتے ہیں متضاد جمع نہیں ہو سکتے ہیں آگ اور پانی کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں سردی اور گرمی ایک ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ سردی کا کام گرمی کو نابود کرنا ہے ان میں تضاد ہے اور اگر کسی دن آگ اور پانی ملے ہوئے نظر آئے شک کرنا یا آگ سہی نہیں ہے یا پانی سہی نہیں ہے یا دونوں سہی نہیں ہے اگر کسی جگہ تاغوت اور مومن ملے ہوئے نظر آئے تو دونوں مشکوق ہیں یا یہ مومن نہیں ہے یا یہ تاغوت نہیں ہے یا دونوں سہی نہیں ہے ورنہ ممکن نہیں ہے چونکہ تضاد ہے تاغوتیت اور ایمان میں ولایت میں تضاد ہے جمع نہیں ہو سکتے اکٹھے نہیں ہو سکتے اور ان کا قانون یہ ہے توجہ فرمائیں تضاد کا قانون یہ ہے کہ زدان اذا تقاربا تواعدا زدوں کو جتنا قریب کرو اتنا اور دور ہوتے ہیں دوسرے سے آپ دو زد کو قریب کرو اور زیادہ دور ہوں گے اگر ایک کلومیٹر کے فاصلے پا رہے ہیں آپ چاہتے ہیں ان دونوں کا سمجھوتا کریں یہ دو کلومیٹر دور ہو جائیں گے ایک دوسرے سے زدین کبھی قریب نہیں آتے ظلمت و نور کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے ایک دوسرے کے محو کا ان کا ارادہ ہے نور محو زلمت چاہتا ہے اور ظلمت محو نور کے در پہ ہے ایک طرف سے نور و ظلمت کی کشم کش اور جہالت زلالت حماقت یہ ظلمتیں ہیں جو بشری معاشرے کی اوپر تاری ہیں ہدایت کا نور قرآن ہے و ذات اکرامی رسول اللہ و اہل بیت رسول اور وہ سلسلہ جو قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے انبیاء اکرام کا لیکن یہ ظلمت و نور کی کشم کش میں ایک اور پہلو بھی شامل ہے وہ یہ عزیزان اور وہ ہیں دل انسان کے دل انسان کا ذہن انسان کا ذہن اگر نور کے لئے تیار نہ ہو نور کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو اس دل پہ ظلمت ہی تاری رہتی ہے اگر دل تیار نہ ہو اگر قلب انسان تیار نہ ہو حضرت فرماتی ہے کہ رسول اللہ نے آ کر اللہ تعالی نے وجود اکرامی رسول اللہ سے نور کو عام کیا ظلمتوں کے اوپر غلبا دیا لیکن یہ کام ہوا کس طرح سے بوہم قلوب کا دور کیا رسول اللہ نے خداون تبارک و تعالی نے رسول اللہ کے وجود سے لوگوں کے دلوں کا بوہم دور کیا اس کو دہان سے سننا ہے یہ بی بی کا خطبہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کسی بڑے فلسفہ و حکمہ کی کلاس میں یہ خطبہ نہیں دے رہی تھی یہ خطبہ اسلام کی پہلی جماعت کو دے رہی تھی جنہوں نے رسول اللہ سے نیا نیا دین سیکھا ہے لیکن مشکلات میں تھے ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا ان کے لئے اور ان کے اس اقدام نے وفات رسول اللہ کے بعد اقدام بتاتا ہے کہ ابھی دین کے معارف رٹے ہیں لیکن حل نہیں ہوئے سمجھ میں نہیں آیا بھی ان کو ان کو بی بی تفہیم کر رہی ہیں یہ نکتے اور جیسا اشارہ کیا تھا کہ جب فرما رہی ہیں عام لوگوں کے سامنے بی بی خطبہ بیان فرما رہی ہیں پس اس کا مطلب ہے کہ عام آدمی کے لئے قابل فہم ہے یہ بات مشکل بات نہیں کر رہی ہیں آسان بات کر رہی ہیں چونکہ بتانا چاہتی ہیں سمجھانا چاہتی ہیں الجانا نہیں چاہتی ہیں جب سمجھانا چاہتی ہیں تو بات آسان ہے ذہن تیار ہو اگر قرآن کریم نے انسان کے قلب کا ذکر وسی طور پر کیا ہے قلب انسانی قلوب کا تذکرہ اگر یقجات دیکھنا چاہتے ہیں اس مطلب کو ظاہران کسی کتاب میں قلوب کی ساری قسمیں جو قرآن نے ذکر کی ہیں آداب فہم قرآن میں چونکہ قرآن کا مخاطب دل انسان ہے اور قرآن کریم میں متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ مختلف ناموں سے اس کو دل بھی کہا ہے قلب بھی کہا ہے فعاد بھی کہا ہے صدر بھی کہا ہے اور دیگر اناوین بھی اس کے لیے بیان ہوئے ہیں وہاں ایک فیرست موجود ہے کتاب کے اندر انسان کے دل کی حالتیں ہیں اتنے دل نہیں ہیں انسان کے یہ سب دل کی کیفیتیں ہیں مریض دل ہے سلیم دل ہے مکنون دل ہے ان اقسام میں سے ایک قسم جناب سیدہ اس خطبہ میں بیان فرما رہی ہیں اور وہ یہ کہ دل بہم کی بیماری کے شکار ہو جاتے ہیں اور جس کو بہم کی بیماری لگ جائے عربی زبان میں اس کو بہیما کہتے ہیں اس کی جم ہے بہائم سنگلر اس کا بہم ہے پلورل اس کا بہاہم بہیما تو سمجھتے ہیں آپ بہیمانہ آئی دن آپ ہوادیس پر پڑھتے ہیں اخباروں میں لکھا ہوتا ہے فلانی یا فلان کا بہت بہیمانہ قتل ہو گیا بہیمانہ استعمال ہوتا ہے بہیمانہ یعنی وحشی حیوانی بہیما حیوان کو کہتے ہیں عید قربان کی جو تکبیریں ہیں جو دعائیں ہیں ان میں یہ دعا پڑھتے ہیں نا آپ کے الحمدللہ علا ما رزقنا من بہیمت الانعام خدا کا شکر و حمد جس نے مویشیوں کا گوشت ہمیں فراہم کیا جانوروں کا گوشت دیا بہیم جانور جانور کو کیوں کہتے ہیں بہیما بہائم بہم کی وجہ سے کیونکہ دائمان اپنی ذات میں طبیعت میں بہم لے کر پیدا ہوتا ہے وہ جانور اور انسانوں جانور میں فرق یہ ہے کہ انسان میں بہم نہیں ہوتا وہی انسان ہے جس کے دل میں بہم نہ ہو ورنہ بہیما ہے وہم ابحام بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ اس سے بھی آپ آشنا ہوں گے اگر کوئی کتاب پڑھیں مطلب پڑھیں تو کہتے ہیں اس کے اندر ابحام پایا جاتا ہے بات میں ابحام موجود ہے فیصلے میں ابحام ہے بیانیہ سیاسی آتا ہے کہتے ہیں اس میں ابحام ہیں ابحامات پائے جاتے ہیں ابحامات بوم غیر واضح کو کہتے ہیں جو چیز واضح نہ ہو روشن نہ ہو یہ بوم ہے بہیما کو کیوں بہیما کہتے ہیں چونکہ بہیما نہ اس کے لئے کوئی شہ واضح ہوتی ہے نہ اپنی مراد واضح کر سکتا ہے آوازیں نکالتا رہتا ہے لیکن کلام اس سے نہیں نکلتا آواز انسان سے زیادہ نکلتی ہے انکر الاسواد تک نکالتا ہے لیکن اپنی بات اپنی مراد اپنی دل کی بات نہیں کر سکتا چاہتا کیا ہے آوازیں جو واضح نہ ہو آواز ہو لیکن اس کا کوئی پیغام نہ ہو اس کو کہتے ہیں بوم ہے اس آواز کے اندر بوم ہے اور یہ جس سے نکلی ہے وہ بہیما ہے اگر کسی کے سامنے جانوار کے سامنے آپ کچھ بیان کریں جس طرح اپنی بات آپ کو بتا نہیں سکتا آپ کی بات سمجھ بھی نہیں سکتا کیونکہ اس پہلو سے بھی بہیما ہے نہ کوئی بات واضح کر سکتا ہے نہ اس کے لئے بات واضح کی جا سکتی ہے غیر واضح بات کو کہتے ہیں مبہم ابہم عدم الوضوح روشن نہیں ہے واضح نہیں ہے یہ بات اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں یہ بہم ہے یا بہیما ہے انسان کو اللہ نے بیان دیا ہے جانوار کو بہیما بنایا ہے بیان اور بہم ایک دوسرے کے متضاد صفات ہیں انسان مالے کے بیان ہیں یعنی واضح کر سکتا ہے اپنا معاف الزمیر بیان بولنے کو نہیں کہتے بات کرنے کو بیان نہیں کہتے اردو میں بیان اس معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن عربی معنی اس کا یہ نہیں ہے عربی میں بیان وضاحت کو کہتے ہیں بیان یعنی بہت واضح مبین روشن واضح انسان کو یہ صلاحیت ہے حاصل کہ صاحب بیان ہے اور جو انسان نہیں ہے وہ صاحب بوم ہے صاحب ابحام ہے جو سمجھ نہ سکے اور سمجھا نہ سکے یہ بہیما ہے یہ بوم ہے رسول اللہ جب تشریف لائے انسان موجود تھے روح زمین پر لیکن ان کے دل بوہم کا شکار تھے بوہم یعنی ان پر کوئی چیز واضح نہیں تھی اللہ کی آیات بیانات اللہ نے اپنی نشانیوں کا نام رکھا ہے بیانات واضح نشانیاں اللہ کی موجود تھیں اور صبح و شام یہ ان واضح نشانیوں سے سرکار رکھتے تھے لیکن یہی واضح نشانیاں اللہ کی ان کے لئے روشن نہیں تھی کوئی پیغام نہیں تھا انہی نشانیوں کو دیکھتے نہیں تھے پس یہ بہیمہ تھے بوہم تھا ان کے اندر اگر ہدایت کا عمل انجام پانا ہے تو کافی نہیں کہ آپ قرآن واضح کر کے بیان کریں تو یہ شخص ہدایت پا جائے گا نہ عزیز من اس کے دل کا بھی طالع کھولنا ضروری ہے اس کے دل سے بوہم ختم کرنا ضروری ہے اس کے دل کے اندر یہ بند حالت بہیمی حالت ختم کرنا ضروری ہے اس لئے خدا ون تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو دو معموریتیں دیں یعلمہم الكتاب والحکمہ اور دوسرا یزکیہم یزکیہم کے ذریعے دل کا بوہم ختم کرنا ہے اور تعلیم کے ذریعے مطلب کی وضاحت کرنی ہے دین بھی واضح ہو بیان ہو و مبین اور دل بھی واضح ہو بہیمہ نہ ہو دل عمومن ہم اپنے کمال کے طور پر یہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آئی اس کو ایک فضیلت کے طور پر مومنین آج کل بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں پڑتا اس مطلب کو ذرا غور سے دیکھیں کہ جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئی ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں پڑا کیا کہہ رہے ہیں آپ آپ کے پلے بات نہیں پڑی چونکہ بات گول مل تھی بات غلط تھی بات ناقابل فہم تھی یا دل تیار نہیں تھا دل تیار نہیں تھا ذہن تیار نہیں تھا کونسی بیماری ذہن کو اس حد تک لے جاتی ہے کہ بیانات اسے سمجھ میں نہ آئیں اس بیماری کا نام بہم ہے رسول اللہ نے ایک کام یہ کیا کہ لوگوں کے دلوں سے بہم اتارا ابحام برطرف کیا ان بند دلوں کے تالے کھولے ان کا تذکیہ کیا ان کی تطہیر کی کچھ چیزیں ہیں جو انسان کے دل کو بند کر دیتی ہیں جیسے قرآن کریم نے ذکر کیا ہے وہ جو ہماری زندگی کے لوازمات ہیں یہ سب قرآن فرماتا ہے یہ دل کو بند کرنے کے اسباب ہیں انہی سے دل بند ہوتا ہے انسان کا انہی سے انسان مقام انسانیت سے گر کے بہیمہ کی حد تک ساقط ہو جاتا ہے وہ چیزیں جنہوں ہمارے ضروریات زندگی ہیں آبائی کلچر کے اندر و دین کے اندر قرآن کی نگاہ میں یہ باعث سقوط انسان ہیں یہی باعث ابحام ہیں یہی باعث بوم ہیں حضرت زہرہ کا خطبہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا امیر المومنین کا خطبہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا دلوں کا بہم ختم ہوگا تو بات پلے پڑے گی دوسرا کام رسول اللہ نے اس امت کے لئے خلق خدا کے لئے انجام دیا وَقَشَفَا اَنِ الْقُلُوبِ بُحَمَهَا ان کے بہم و ابحام اور بہیمیت کو رسول اللہ نے دھویا صاف کیا یہ جو اونٹ کے علاوہ کسی چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے جاہلیت زمانہ جاہلیت کے جتنے کلام و شاعری اور آثار ہیں وہ سب اونٹ کے بارے میں ہیں اور بدھ کے بارے میں ہیں جنہیں بدھ اور اونٹ کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا انہیں رسول اللہ نے عالم ملکوت سے آشنا کر دیا عالم غیب سے آشنا کر دیا جنہیں عالم شہادت میں اونٹ کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا اب وہ غیب کے عالم کو سمجھنے کے قابل ہو گئے بھوم دلوں کا دور کر کے تیسری خصوصیت بی بی فرماتی ہے وَجَلَّا عَنِ الْعَبْسَارِ غُمَمَهَا رسول اللہ نے تیسرا کام امت کے ساتھ آ کر یہ انجام دیا کہ ان کے عبسار سے ان کی بسر سے غمم کو دور کیا غم کو دور کیا غمم غم یا غمام کی جم ہیں غم و غمام ایک ہی چیز ہے غم سے آپ آشنا ہیں چونکہ کسرت سے دل آپ کے غم سے بھرے ہوئے ہیں اور فارسی والے کہتے ہیں کہ اگر غم نہ داری بز بخار غم نہیں ہے تو بکری لے لو آپ بھی دنیا والوں کو کہہ سکتے ہیں غم نہیں ہے پاکستان آجاؤ پتہ چل جائے گا غم کیا ہوتا ہے غم قلبی حالت ہے اندو جس میں دل بیٹھ جاتا ہے انسان کا مغلوب ہو جاتا ہے کسی عمل کے لئے تیار نہیں ہوتا بجا ہوا ہوتا ہے جی نہیں چاہتا دل نہیں چاہتا کچھ کرنے کو کچھ سننے کو اور دل کی وجہ سے پورا وجود انسان کا جسم بھی اور روح بھی سب جکڑے ہوئے ہوتے ہیں اس حالت کو غم کیوں کہتے ہیں عربی زبان کا لفظ غم غم غمام بادل کو کہتے ہیں گھٹا آسمان پہ بادل چاہتا ہے یہ غمام ہے غمہ بادل کی ٹکڑی جو آ کر کسی جگہ چھا جائے چھپا لیتی ہے نور کو یہ حالت جو آپ کے دل پہ تاری ہوتی اور چھا جاتی ہے اہنن ایسے ہی ہے جیسے بسا اوقات زمین پر گھٹا چھا جاتی ہے یہ اندو گھٹا بن کر آپ کے دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے اس وجہ سے اس کو غم کہتے ہیں اور غمام اس بادل کو نہیں کہتے جو ٹرانسٹ میں ہوتا ہے ہوایں اس کو ایک طرف سے لے کے دکیل کے کہیں اور پہنچا دیں کشمیر کے بادل لاور سے گزار کے دلی پہنچا دیں یہ غمام نہیں ہے غمام ان بادلوں کو کہتے ہیں جو ٹیرہ ڈال لیں ایک جگہ چھا جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہلتے نہیں ہیں ان بادلوں کو غمام کہتے ہیں یہ بادل غمہ ہیں غم کو اس وجہ سے غم کہتے ہیں کہ یہ حالت قلبی حالت دل کی حالت جب ایک دفعہ تاری ہو جائے ہٹنے کا نام نہیں لیتی برطرف نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اسباب برطرف نہیں ہوتے جن امور نے دل پہ یہ حالت بٹھائی ہے تاریخی ہے وہ امور چونکہ موجود ہیں وہ معاملات ایسے ہیں وہ نقصانات موجود ہیں وہ احساسات موجود ہیں اس بنا پر یہ حالت بھی دل کی باقی ہے اس وجہ سے اس کو غم کہتے ہیں رسول اللہ نے لوگوں کے آنکھوں سے غمم کو ہٹایا غمم وہ پردے جو بصیرت پر چھا جاتے ہیں خواہشیں غمم ہیں حوثیں غمم ہیں بادلوں کی طرح چھا جاتی ہیں انسان کے نفس کے اوپر دل و دماغ کے اوپر سوچ کے اوپر عقل کے اوپر اور ہلنے کا نام نہیں لیتی کتنی ایسی عارضویں و کتنی ایسے شوق بچپن سے دل میں بیٹھے بڑھا پے تک بیٹھے ہوئے ہی ہیں سب سے گہری گھٹا جو ہلنے کا نام نہیں لیتی بصیرت کے پردے جس طرح بسر کے سامنے پردہ آ جاتا ہے ایک بیماری ہے موتیا آنکھ میں موتی آ جاتا ہے نام خوبصورت رکھا ہے آنکھ میں پانی آ جاتا ہے اور جو قرنیا ہے آنکھ کا آدمک جس نے دیکھنا ہوتا ہے ایک نکتہ سا ہے آنکھ کے اندر یہ باقی ساری پیکنگ ہے اس کی دیکھنے کا عمل اس ایک نکتے سے سوئی کی نوک کی طرح کا نکتہ ہے وہ صرف دیکھتا ہے باقی آنکھ دیکھتی نہیں ہیں اس نکتے کی حفاظت کے لیے باقی حصہ بنایا گیا ہے اس نکتے کے سامنے پانی آ جاتا ہے آنکھ کے اندر بسر کے آگے پردہ چھا جاتا ہے ہر چیز دندلی نظر آتی ہے صاف شفاف فضا ہے لیکن آنکھ کو دندلی نظر آتی ہے اور یہ دند ہٹتی نہیں ہے یہ دند بادل ہی ہوتی ہے یہ دند آنکھوں کے سامنے چھا جاتی ہے ہٹتی نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آنکھ کا آپریشن کراتے ہیں ڈاکٹر نے دند ہٹا دی آپ کی شہری اپریشن کراتے ہیں تو انگلیش میں نام لیتے ہیں کہ کچھ کرا کے آئے ہیں دیہاتی اصل بات کرتے ہیں دیہات والے خالص زبان اپنی بولتے ہیں وہ ڈاکٹر کو آ کر کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے گایا آگی دند آگی کیا کہتے ہیں آنکھوں کے سامنے دند بادل سے آگئے ہیں درست ہے یہی درست ہے ایسے ہی ہوا ہے آنکھوں کے آگے بادل آگئے ہیں اور جب آپریشن سے صاف ہو جاتا ہے یہ بادل پھر کیا کہتا ہے اب بادل آنکھوں سے ہٹ گئے ہیں مطلع صاف ہو گیا اب ہر چیز واضح نظر آتی ہے اسی کو اگر عرب بیان کریں آنکھوں کے سامنے دند چھا گئی کیا کہے گا بسر کے اوپر غمم چھا گئے غمم بادل کو کہتے ہیں بسر آنکھ ہے اور اگر یہ دند آنکھوں سے صاف کر لی جائے یعنی بادل آنکھوں سے ہٹا دیے گئے انسان کی آنکھوں کی طرح انسان کی بصیرت پر بھی دند چھا جاتی ہے حیرت بصیرت کی دند ہے کنفیوشن بصیرت کی دند ہے جو آج پوری ملت کی آنکھوں کے سامنے چھائی ہوئی ہے بصیرت کی دند حیرت سرگردانی سمجھ میں نہیں آتا جب رسول اللہ تشریف لائے لوگ بت پرست تھے وسن پرست تھے فرق میں تقسیم شدہ تھے حضرت نے آ کر ایک تو خدا ونطالہ نے وجود نورانی پیمبر اکرم سے اس عالم کو نورانی بنایا دوسرا ان کے دلوں کو صاف کیا ان کا ابحام برطرف کیا بوم برطرف کیا اور تیسرا غمم بادل جو چھائی ہوئے تھے بصیرتوں کے اوپر حیرت کے بادل رسول اللہ نے ان کو ہٹایا وَجَلَّا جَلَّا جِلَا دینا چمکا دینا صاف کر دینا پلکل صاف سترا کر دینا اگر بصیرت کے آگے بادل چھائی ہوئے ہوں اور دلوں کے اوپر بہیمیت چھائی ہوئی ہو اس کے سامنے دین مبین پیش کرو اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا دین مبین ہے کیوں سمجھ میں نہیں آتا مجھے واضح دین روشن دین ایسے ہی ہے جیسے اگر ایک نابینہ یا کم کم بینہ انسان کو جس کی آنکھوں کے سامنے بادل چھا گئے ہیں موتیا آ گیا اس کو اگر موٹر وی پر لاکر کھڑا کر کے اس کے بتاؤ کہ یہ اتنا بڑا راستہ اور اتنا واضح راستہ ہے وہ کہتے ہیں کچھ نظر نہیں آتا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہم کیا کہتے ہیں حکومت کو چاہیے کہ یہ سڑک اور بڑی کرے چونکہ کچھ لوگوں کو نظر نہیں آتی نا عزیز امان اس کو اگر دس گناہ بھی بڑا کرو اسے کچھ نظر نہیں آئے گا راستہ کھلا ہے واضح ہے سرات مبین ہے روشن ہے آنکھ کا پردہ آنکھ کے آگے بادل چھایا ہوا عقل کے آگے بادل چھایا ہوا ہے کیوں بات سمجھ نہیں آتی کیوں حضرت زہرہ کا خطبہ سمجھ میں نہیں آتا کیوں امیر المومنین کے جملے پلے نہیں پڑتے پسیرتوں پہ دھند چھائی ہوئی ہے معلم و مربی کا کام یہ نہیں کہ واضح راستہ لوگوں کو بتا جائے لیکن ان کے ذہنوں کی دھند دور نہ کرے حیرت کو بھر طرف نہ کرے رسول اللہ نے آتے ہی آ کر پہلے دن آخری بات نہیں کی دیکھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے دھند ہے پہلے دھند غبار ہٹایا جائے غبار ہٹے گا ان کو حقیقت سمجھ میں آ جائے دھند چھٹے گی انہیں نورِ خدا نظر آئے گا فَأَنَعَرَلَّهُ بِمُحَمَّدٍ ظُلَمَهَا وَقَشَفَ عَنِ الْقُلُوبِ بُحَمَهَا وَجَلَّا اَنِ الْعَبْسَارِ غُمَمَهَا وَقَامَ فِي النَّاسِ بِالْهِدَایَا یہ کام کرنے کے بعد یہ تین عمل انجام پانے کے بعد رسول اللہ نے قیام کیا اب وقت قیام آیا ہے فَقَامَ فِي النَّاسِ بِالْهِدَایَا وَأَنْقَذَهُمْ مِنَ الْغَوَایَا وَبَسَّرَهُمْ مِنَ الْعَمَایَا وَحَدَاهُمْ اَلَى الدِّينِ الْقَوِيمِ وَدَعَاهُمْ اِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ اب رسول اللہ نے قیام کیا دینِ قویم کی حاکمیت کے لیے اور صراطِ مستقیم پر ان لوگوں کو لانے کے لیے یہ قیام کا وقت آیا اور آج وہ مخلوق جنابِ سیدہ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے جو مدعی ہیں کہ ہم صراطِ مستقیم پا لیا سمجھ لیا معلوم ہو گیا ہمیں صراطِ مستقیم کیا ہے انہیں بی بی بتا رہی ہیں تمہیں معلوم ہیں میرے بابا نے کیا کیا آ کر وہ پردے آج ان کی آنکھوں سے خود جنابِ سیدہ بھی ہٹا رہی ہیں کہ ابھی پردے ہٹے نہیں تمہارے مشکل اساسی یہی ہے عزیزانِ من دردِ زہرہ غمِ زہرہ اس سے برطرف نہیں ہوگا جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے یہاں بی بی کی عجیب شخصیت و تعرف کروایا گیا ہے کہ جنابِ سیدہ اپنے مسائب اور غموں پر فقط ایک تقاضہ رکھتی ہیں اور وہ رونے کا گریئے کا کہ میرے لئے یہ رویا جائے میری اولاد کو رویا جائے اور ان آنسووں کی قدردان ہیں ایسے آنسووں سے غمِ زہرہ دور نہیں ہوتا تسکین نہیں ملتی بی بی کو عزیزانِ من کچھ لوگ آتے تھے بی بی کے پاس حالتِ بیماری میں آ کر یہی کام کرنا چاہتے تھے نہیں کرنے دیا ان کو اگر بی بی کو چاہیے ہوتا مجھ پر روئیں تو یہ وسیعت کرتی کہ میرا جنازہ مسید النبی میں رکھنا یا باہر رکھنا اور مدینہ و مکہ و تمام امتِ اسلامیہ کو بلانا اور انہیں کہنا کہ مجھ پر روئیں کسرت سے روئیں اور جب بہت روئیں پھر مجھے دفن کر دینا آنسووں کے سائے میں مجھے دفن کر دینا یہ وسیعت نہیں کی بلکہ کیا فرمایا خبردار علی میرے جنازے میں کوئی بھی نہ آئے میری قبر پہ بھی کوئی نہ آئے عزیز من یہی سے سوچ لے کیا مانگتی ہے زہرہ آپ سے کیا چاہتی ہیں تقاضہ کیا رکھتی ہیں ہوا کیا تھا وہ چاہتی کیا ہیں روایات میں ہیں کہ رہلتِ رسول اللہ کے بعد فیل فور ایک تو غمِ رسول اللہ تھا غمِ فقدانِ رسول اللہ جو سب سے زیادہ غمناک حالت تھی جنابِ سیدہ کے لئے اور بی بی آتی مزارِ رسول اللہ پر آ کر لپٹ کے روتیں فریادیں کر کے روتیں اہلِ مدینہ نے شکوا کیا امیر المومنین سے آ کر کہ زہرہ طویل مدت تک روتی ہیں اور بلند آواز سے روتی ہیں فریاد کر کے روتی ہیں قریب قریب گھرتے انہیں یہ شکوا تھا کہ ہمارا سکون چین خراب ہو جاتا ہے نیند نہیں آتی زہرہ کے رونے سے امیر المومنین نے یہ احتمام کیا کہ بقی میں جنت الوقی میں قبرستانِ بقی میں ایک سایہ بنایا اور اس کا نام بیت الحزن رکھا جنابِ سیدہ امامِ حسن و امامِ حسین کو لے کر جب بھی بابا کی قبر پہ حاضر ہوتی کوشش کرتی کہ فریاد نہ نکلے بابا کی قبر کی زیارت کر کے بقی میں چلی جاتی بیت الحزن میں جا کر گریہ فرماتی قسرت سے گریہ کرتی اور اسی وقت یہ خبر ملی کہ وسیع رسول جان نشینِ رسول علی مظلوم کو نظر انداز کر کہ امت نے خلیفہ خود انتخاب کر لیا ہے پھر یہ خبر ملی کہ حکمِ حکومتی سے وہ باغ جو رسول اللہ نے جنابِ سیدہ کو عطا فرمایا تھا وہ لے لیا گیا ہے روایات میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اور جنابِ سیدہ ہر دو بعض جگہ پر اور بعض جگہ جنابِ سیدہ تنہا مدینہ کے سرکردہ افراد کے گھروں میں گئے بعض جگہ دونوں ہستیاں گئے جیسے معاد بن جبل جو معروف صحابی رسول اللہ ہیں جنہیں بڑی معموریتیں دیتے تھے رسول اللہ یمن وغیرے یمن میں اور مختلف مقامات پر اور اکثر احترام کرتے تھے اہلِ بیعت کا رسول اللہ کی خدمت میں رہتے تھے یہ بزرگوار صحابی معاد بن جبل ان کے گھر میں دونوں گئے جنابِ سیدہ و امیر المومنین اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے در کھولا چونکہ مدینہ کے اکثر لوگوں نے سیدہ پر در ہی نہیں کھولا دروازہ ہی نہیں کھولا یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے دروازہ تو کھول لیا در پہ سیدہ کو پایا اور پوچھا کیا چاہتی ہیں آپ فرمایا مدد انہوں نے جواب دیا کہ آیا میرے علاوہ کوئی اور بھی مدد کے لیے تیار ہوا ہے آپ کے لیے جنابِ سیدہ نے فرمایا نہیں کوئی مدد کے لیے تیار نہیں ہے تو کہنے لگے پھر میری تنہا مدد آپ کے کس کام آئے گی اگر میں کروں بھی مدد آپ کی ایک فردِ تنہا کی مدد کا آپ کو کیا فائدہ پہنچے گا یہ جملہ سن کر سیدہ نے فرمایا معاذ اب جب تک زندہ ہوں آپ سے کلام نہیں کروں گی بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ معاذ معاذ ابن جبل کے فرزند جو اس وقت بڑی عمر میں تھے دور کھڑے ہو کر سن رہے تھے سیدہ کے جانے کے بعد قریب آ کر اپنے والد سے پوچھتے ہیں یہ مخدرہ جنابِ زہرہ تھی کہنے لگے ہاں یہ زہرہ تھی پوچھا کیوں آئی ہیں بتا دیا کہ مدد لینے مانگنے آئی تھی کہا آپ نے کیا جواب دیا کہا میں نے کہہ دیا کہ تنہا آدمی کی مدد آپ کے کسی کام نہیں آئی گی کہا پھر زہرہ نے کیا فرمایا بتا دیا بیٹے کو بتا دیا یہ کہہ کے چلی گئی ہیں کہ معاذ اب جب تک زندہ ہوں آپ سے کلام نہیں کروں گی بیٹے نے کہا بابا پس سن لو کہ جب تک زہرہ آپ سے بات نہیں کرے گی میں بھی تجھ سے بات نہیں کروں گا جس سے زہرہ نہ بولے اسے میں بھی نہیں بولوں گا یہ ایک ماجرہ تھا اور یہ دردناک ماجرہ ہر در پہ وقوع پذیر ہوا اکثر نے دروازہ ہی نہیں کھولا ایک نے دروازہ کھولا پوچھنے لگا بی بی کیوں آئی ہیں جب بی بی نے کہا حجت الودا میں میرے بابا کے ساتھ تو موجود تھے کہنے لگا موجود تھا بی بی فرماتی ہے وہاں خطبہ سنا تھا کہنے لگے سنا تھا کہا اسی کے لئے آئی ہوں آ کر گواہی دے دو کہنے لگے میں بڑا ہو گیا ہوں یاداشت کم ہو گئی ہے یاد نہیں رہا رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا وہاں بی بی نے ایک جملہ کہا وہ شخص آخری عمر تک اس آفت میں مبتلا رہا اور اس طرح ہر در پر جگر زہرہ پہ زخم وارد ہوئے قلب نورانی زہرہ پہ زخم وارد ہوئے امیر المومنین جب باہر جاتے واپس آتے امیر المومنین کے چہرے کا اندوہ دیکھ کر سمجھ جاتی اور پوچھتیں یہ ابن ام اے علی لگتا ہے لوگ بہت ستاتے ہیں آپ کو اور پھر زہرہ فرماتی ہے میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کہتے علی مظلوم مظلوم عالم مظلوم جہان علی لوگ آپ کو سلام نہیں کہتے کہنے لگیں فرمانے لگے اے زہرہ اے کاش فقط ایسا ہی کرتے میں سلام کہتا ہوں جواب نہیں دیتے رخ موڑ لیتے ہیں مو موڑ لیتے ہیں راستہ بدل لیتے ہیں علی کا سامنا نہیں کرتے اور پھر حکومتی وفود کا آنا شروع ہو جاتا ہے ظاہراً تین شخص ایک دن آتے ہیں اور آ کر امیر المومنین سے کہتے ہیں آپ کے عمل کی وجہ سے آپ مسجد و نبی میں نہیں آتے نماز جماعت میں شرکت نہیں کرتے نماز جمعہ میں نہیں آتے دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ شریک نہیں ہو رہے امت میں تشویش پھیل رہی ہے لوگ شک کر رہے ہیں آپ آئیں امیر المومنین نے فرمایا مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو جو چاہتے تھے کرنا تم نے کر دیا مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو مسجد میں ہر روز نشیست ہوتی کہ وہ افراد جنہوں نے ابھی تک بیعت نہیں کی ان کی وجہ سے لوگ مشوش ہو رہے ہیں ان سے بیعت کروائی جائے پیغام بھیجا دوسرے بیعت کریں یا نہ کریں فرزند ابو طالب ضرور بیعت کریں جسرہ اکسٹھ ہجری میں شام سے دستور آیا کہ جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی دوسرے کریں نہ کریں علی کا فرزند ضرور بیعت کریں اگر یہ بیعت نہ ہوئی یہ حکومت قائم نہیں رہے گی وفود کا آنا جانا شروع ہوا پہلے دن احترام سے بات کی دوسرے دن تندی سے بات کی تیسرے دن گستاخی سے بات کی جب امیر المومنین کا دو ٹوک جواب سن لیا شدت عمل سے بھی شدت دکھائی امیر المومنین نے اس وقت فیصلہ ہوا یہ کام جبرن کیا جائے ایک تستہ بنایا گیا درِ بطول پہ حاضر ہوئے سب نے لکھا ہے یہ مطلب یہ صرف شیعہ کتابوں میں نہیں ہے اہل سنت کے کتابوں میں لکھا ہے علامہ علوسی اہل سنت کے بہت جید عالم و مفسر انہوں نے لکھا ہے یہ واقعہ اور تعجب ہے شیعہ روایات سے زیادہ دردناک انداز سے لکھا ہے علامہ علوسی نے بہت دردناک انداز سے لکھا ہے تیاری کر کے آئے درِ زہرہ پر اکٹھے ہوئے آ کر للکارہ گستاخی کے ساتھ این اب الحسن اب الحسن کہاں ہیں یہ للکار یہ لہجہ سنتے ہی اب الحسن آنا چاہتے تھے جناب سیدہ نے بٹھا دیا گھر کے اندر ظاہرن تین مرد تھے زبیر ابن عوام تھے امیر المومنین تھے اور ظاہرن سلمان سلمان فارسی تھے جیسا روایات میں ہیں ان تین مردوں میں امیر المومنین اٹھے دیکھو کون آیا ہے در پر لیکن ظاہرہ ازائم سمجھتی تھی لہجے کی کاٹ کو سمجھ گئیں کہا علی بدر آپ کی جنگ تھی احد آپ کی جنگ تھی خندق آپ کی جنگ تھی اے شیرِ خدا میں جانتی ہوں اے صاحبِ ذلفقار میں جانتی ہوں اے علی جب آپ کی جنگ کا وقت ہوتا تھا میں صرف دیکھتی رہتی تھی اور اے علی اس جنگ میں جب آپ زخمی ہو جاتے میں زخموں کا مداوہ کرتی علی آج ظاہرہ کی جنگ ہے یہ میدان زہرہ کا ہے آج مقابلے میں عمر ابن عبد وعد نہیں آیا آج مقابلے میں مرحب نہیں ہیں اے علی اس گروہ کے مقابلے میں اگر علی آ جائے تو جنگ کا روح کچھ اور تاریخ بتا دے گی اگر زہرہ آ جائے جنگ کا روح کچھ اور ہو جائے گا زہرہ در کے پیچھے آ کر ان لوگوں سے پوچھتی ہیں من ان تم کون ہو تم جو للکار رہے ہو کہاں سے آئے ہو کیا میرے بابا کی امت ہو صحابی ہو جواب دیتے ہیں اب الحسن کو باہر بھیجیں بیعت لینے آئے ہیں بی بی فرماتی ہیں انا فاطمہ میں فاطمہ ہوں میں فاطمہ ہوں گستاخی کے ساتھ بولتے ہیں اے فاطمہ دروازہ کھول دیں بی بی فرماتی ہیں یہ در نہیں کھل سکتا چونکہ آج اس کی محافظ زہرہ ہیں جب زہرہ گھر کے اندر تھی اس کی حفاظت ملائقہ کرتے تھے آج اندر ولی خدا ہے اور در پہ دشمن ولی خدا ہے زہرہ محافظ ہے اندر نہیں آسکتے جواب ملتا ہے ہم در کو آگ لگا دیں گے آگ کا کہہ کر انتظار نہیں کیا جلانے کے لیے اندن ساتھ لائے تھے ایک عالم بزرگوار نے اسی موضوع پہ کتاب لکھی ہے عجیب و غریب واقعات دنیا کے لکھے ہیں اور ان میں سر فیرست یہ ماجرہ لکھا ہے کہنے لگے ایک دن زہرہ مدینہ کے ہر در پہ گئی اور لوگوں کو کہتی تھی آ کر گواہی دو کوئی بھی نہیں آیا اور پھر مدینہ میں خبر پھیلائی گئی کہ لوگوں اکٹھے ہو جو زہرہ کا در جلانا ہے اندن لے کر سارے اکٹھے ہو گئے در کو آگ لگا دی آگ لگی شولے لپکے دھوہاں اٹھا عجب حیرت کا عالم تھا ابھی در جلنے بھی نہیں پایا تھا جلدی میں تھے جلتے در کو ٹھوکر سے گرا دیا در کے گرنے سے پشتے در سے آواز آئی علیہ علیہ آجروکم ربوکم عزیزان کیا ماجرہ ہوا در کے پیچھے بعض راویوں نے لکھا ہے در کے اندر ایک کیل باہر نکلی ہوئی تھی در گرنے سے وہ نوکیلی کیل زہرہ کے پہلو میں جلی گئی زخمی حالت میں در کے پیچھے زمین پر بیٹھ گئی فضہ کو بلایا علیہ علیہ یا فضہ فضہ آئیو محسن شہید ہو گئے جناب فضہ اٹھانے آتی ہیں سیدہ فرماتی ہیں فضہ زرہ کان میرے قریب لانا فضہ بات سننے کے لئے کان سیدہ کے قریب لاتی ہیں کہا فضہ خبردار علی کو پتہ نہ چلنے پائے کہ زہرہ زخمی ہو گئی کیوں بی بی علی کو کیوں خبر نہ ہونے پائے زہرہ فرماتی ہیں اس لئے علی تنہا ہے علی مظلوم ہے صرف ایک زہرہ تھی ہامی و ناصر علی اگر علی با خبر ہو جائیں زہرہ کا پہلو زخمی ہے علی کا احساس تنہای بڑھ جائے گا پشتے در بی بی سمبل رہی ہیں جلتے دروازے سے گزر کر اندر جاتے ہیں پہنچ جاتے ہیں اول حسن تک لے کر آپ کے مولا کو باہر آتے ہیں کس آلم میں لے کر آتے ہیں اس آلم میں آج تک کوئی مظلوم لے جایا نہیں گیا کوئی مظلوم اس طرح سے لے کر جایا نہیں گیا علی کی اولاد کربلا سے کوفہ کی طرف گئے لیکن علی کی طرح نہیں گئے رسیوں میں باندھا گیا زنجیروں میں جکڑا گیا بیڑیاں و توق ڈالے گئے لیکن اس طرح سے نہیں رسیوں میں باندھ کر جناب سجاد کو کہا گیا سجاد علی کی بیٹیوں سے کہو محملوں میں سوار ہو جائیں بی بیوں کو رسیوں سے باندھا گیا اولاد علی کو رسیوں سے باندھا گیا لیکن رسیوں کو پکڑ کے کھینچا نہیں گیا گسیٹا نہیں گیا اور اولاد علی کے گریبان پہ کسی کا ہاتھ نہیں گیا یہ جتہ جو آیا تھا جتنا جتہ آیا تھا ہر ایک نے علی پہ ہاتھ رکھا میں نہیں بیان کر سکتا کہا کہا سے پکڑا دستار علی سر سے ہٹائی مزلومیت مزلومیت کے عالم میں علی کو لے کر آئے اتنی مزلومیت تھی علی کی جب علی کو لے کے جا رہے تھے زہرہ کو پہلو کے درد بھول گیا زخمی پہلو سے ہاتھ اٹھایا اٹھا کر علی کے دامن میں ڈال دیا اور فرمانے لگی علی ابھی زہرہ زندہ ہے اب الحسن کو جانے نہیں دوں گی دشمنوں کے حوالے نہیں کروں گی یہ لائین جو لے کے جا رہا تھا دستے کے ساتھ خود بعد میں بیان کرتا ہے میں نے زہرہ کا ہاتھ کیسے چھوڑوا یا کہنے لگا میں نے علی کو اپنی طرف کھینچا چند قدم کھینچا کہ شاید زہرہ زمین پہ گری ہوئی تھی کہ ہاتھ چھوٹ جائے گا لیکن گرفت اتنی مضبوط تھی کہ علی کو چند قدم کھینچا تو زہرہ زمین پہ کھچتی چلی آئیں لیکن ہاتھ نہیں چھوڑا میں سمجھ گیا یہ ہاتھ زیانہ نکالا ہوا میں لہرہ کر اس زور سے دست اتہر زہرہ پہ مارا دست اتہر زہرہ پہ مارا نیل زخم کا نشان پڑ گیا ہاتھ چھوٹ گیا علی کو لے کر گئے ہاتھ الہوا میں لہرہ کر فرمایا علی اللہ کے حوالے علی اللہ کے حوالے علی 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 اللہ اللہ الظالمین فسیالم الذین ذلم وی منقلب انقلبون اللہ بحق اسم العظیم العظم العظل اجل الاکرم یا اللہ 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 اللہم بحق فاطمہ وابیہ وبعلہ وبنیہ وصر المستودع فیہ پروردگارہ بحق فاطمہ تو زہرہ بحق کے پہلو شکستہ فروردگارہ ومشکل میں گرفتار ہیں بحق فاطمہ زہرہ پروردگارہ تمام مؤمنین کے مسائل و مشکلات کو برطرف فرما خداوندہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات اتا فرما امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی اتا فرما فتنہ تکفیریت کو نیست و نابود فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست نابود فرما عزباللہ کو کامیابی اتا فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک اندر امن و امان قائم فرما دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ فساد و نفاق پہلانے والوں کو نیست نابود فرما ان کے ہی بھی ہیں بلخصوص عراق میں و بلخص پاکستان میں ان کے عزت و مال و جان و نام اس کے حفاظت فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج شریف کا جلد اجل ظہور فرما ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق نصیب فرما تمام مرہومین کے لئے مومنین و مومنات شرقہ مجلس بالخصوص شہداء و بالخص امام شہداء حضرت امام قمین رضوان اللہ تعالی کے لئے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نابد و ایاک نستعین اہدن صراط المستقیم صراط اللہ دین عمت علیہم غیر المغضو علیہم ولل اللہ تقبل منا انکا انت السمی العلیم برحمت یا رحم الرحیم ماتم حسین